گمبدِ خضرہ کو کرین سے ہٹا دینا چاہیے گمبدِ خضرہ کا آقا سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے آج ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سعودی حکومت کو یہ گمبدِ خضرہ اتار لینا چاہیے یہ گمبدِ خضرہ اتار لینا چاہیے بنو امیہ کی کچھ ایسی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے آقا کو تکلیف پہنچے سر اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو برباد کر بنو امیہ کے لوگ جو ہیں وہ میرے جوتوں کے برابر بھی نہیں ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں احادیث ہے کیوں نہ بیان کریں کہ صحیح بخاری میں احادیث ہے امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی وہ جماعت توزخ کی طرف بلا رہی ہوگی اور امار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اب اس کے نرگے میں جو جو آتا ہے وہ آئے میں اپنے نبی سے ٹکر لے لوں آپ لوگوں کے موں کا خیال صحیح مسلم 2812 امار ابن یاسر کا کہ جو قتل پہلے ہوا تھا کہ صلاح پہلے ہی دیئے چلیں یہ بتائیں گا اور میں یہ بات کہتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے دس منٹ کے اندر تجھے زمین پر گرا کے دکھائیں گے اور ترہیرم کا پوش ماتم کر کے دکھائیں گے آپ یہ کہیں کہ وہ ممبر میں بیٹھ کے کیسی باتیں کرتے ہیں کوئی کہ وہ ممبر نہیں ہوتا آپ تو مسجد میں بیٹھ کر بقائدر امبر رسولو بھی پھر مقدمہ میرے اور معاویے کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں تیہ ہوگا یہ مقدمہ بھی تیہ ہونے یہ دنیا میں ہی تیہ کر کے بیٹھے میں اختلافات کیا تھے جنابِ امیرِ معاویے اور مولا علیہ علیہ السلام پہلی بات تو خدیش کی دلالک مطفرقہ نہیں ہے خدیش کی دلالک مطفرقہ نہیں ہے خدیش کی دلالک مطفرقہ نہیں ہے اس کے لئے کوئی دگری ہے کسی مدرس سے یہ پڑھ دیا تھا کہ قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا نہیں آتا پڑھتی ہے تھا یہ اپنے مردی آتا پڑھی نا ابھی ابھی بطا لوں اس میں بھی انہوں نے صحیح تھا اس میں بھی انہوں نے صحیح تھا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جو دو بھاری چیزیں میں سے کہا ہم امہات المہورین کو باہر رکھا چکتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا آگا رہو میں تمہارے درمیان دو اہم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے دوسری بھاری چیز میرے اہلِ بیعت ہیں لوگ اپنا بہت اہم کام کر رہے ہوتے ہیں مگر یہ ملہ حضرت آزان دے کر ان کو پریشان کرتے ہیں سپیکر کے اندر آزان دے نا یہ کوئی اسلام کا حصہ نہیں ہے یہ زیادہ تر تو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہی بنا ہوا ہے یہ زیادہ تر تو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہی بنا ہوا ہے عائشہ تم نے وہ گانے والی ان کے ہاں کیوں نہیں بھیجی آقا فرما رہے ہیں گانا اسلام میں بلکل جائز ہے سعی بخاری میں حدیث ہے کہ نبیل اسلام نے سعید عائشہ سے کہا کہ شادی کے موقع پہ گانے والی کیوں نہیں بھیجی مووی دیکھنا کیا آپ یہ دارہ اسلام سے خاری ہوتا ہے دارہ اسلام نے کہا رہی کی ہر بالو دارہ اسلام سے خاری کرنا تھوڑی دل گھنگیتا ہے ہر بالو دارہ اسلام سے خاری کرنا تھوڑی دل گھنگیتا ہے تو ماما بھی نبی بکر وہ قتل میں ڈریکٹ لی انوال تو نہیں تھے یہ مصنبی بنی بھی شہبہ میں وہ روایتیں موجود ہیں قتل عثمان والی چپٹر نکال لیں یہ این وقت پہ پیچھے ہٹ گئے تھے یہ شامل ضرور تھے یہ شامل ضرور تھے قتل عثمان گنی رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی موجود ہیں حفاظت کے لیے حسن حسین موجود ہیں کون قتل کر گا جنب عثمان گنی رضی اللہ تعالی عنہ احمد نصیر اوفیشل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپ ڈیٹس مل سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر احمد نصیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین موتر ہمارے پلیٹ فارم پر آپ نے ہمیشہ بڑی شخصیات کو دیکھا اور ایسی شخصیات کو دیکھا جنہوں نے ہمیشہ علم بکھیرا آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ آپ اپنا تعریف ہیں چیرمن قرآن و سننہ مومنٹ پاکستان چیف ارگنائزر ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے بارے میں اگر اس طریقے سے تعریف کروں تو بالکل درست ہوگا کہ مذہبی اور سیاسی شخصیت جن کا ہے علمی اور عدبی خمیر موجود ہیں ہمارے ساتھ علامہ ابتسام الہی زہیر اسلام علیکم سر مزاج اگرامی بخیر طویعہ ٹھیک ہے آپ کی علامہ صاحب سب سے پہلے تو آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت عطا فرمایا اس کے بعد میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ ہم جہلوم حاضر ہوئے تھے انجینئر صاحب کا ہم نے ظاہرہ کے پورا پورکاسٹ کیا تو وہ آپ کے حوالے سے بہت خوبصورت باتیں بھی کرتے ہیں اور ظاہرہ کے وہ مجموعی طور پر جو نوجوان ہیں ان سے بہت متاثر ہیں تو بہت سارے سوالات ہم وہ کرنے والے ہیں جو ہم نے ان سے کر رکھے ہیں ہم نے ان کی خدمت میں سوال رکھا سبز گمبت کے حوالے سے گمبت خزرہ کے حوالے سے تو انہوں نے اپنا موقف اس طریقے سے بتایا کہ گمبت خزرہ کو کرین سے ہٹا دینا چاہیے گمبت خزرہ تو معدلہ ایک طریقے سے توہین کی گئی ہے گمبت خزرہ نہیں رکھنا چاہیے کرین بلوا کر ہٹا دینا چاہیے تو اس پر ہم نے موقع پر ان سے اختراب رکھتے ہوئے یہ کہا کہ آپ یہ بات درست نہیں کہہ رہے چونکہ ظاہر ہے کہ بہت لوگوں کی دلازاری ہوگی ہم نے آقا کی دلازاری نہیں کرنے چونکہ یہ آقا کی وسال کے بہت سال بعد رکھا گیا گمبت خزرہ کا آقا سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے سر اللہ علیہ وآلہ وسلم گمبت خزرہ کا تعلق نبیل اسلام کے ساتھ نہیں ہے اس کا تعلق حکمرانوں کے ساتھ ہے لہٰذا اگر آج ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سعودی حکومت کو یہ گمبت خزرہ اتار لینا چلیے دیکھیں ہی بنیاد طور پر آج جب کوئی مسجد بنای جاتی ہے تو اس کے اندر تضیین و آرائش اور اس کی آلٹریشن اور اس کی ایک جو ایکسپینشن کے قارن جو آپ کے دن میں امور ہوتے ہیں آپ ان کے پر فوکس کرتے رہتے ہیں اور اس کی ایکسپینشن کے لیے جو اپنی ایبیلیٹیز کو استعمال کرتے رہتے ہیں مسجد الحرام ابتدائی طور پر وہ چھوٹی مسجد تھی مسجد نبوی شریفی چھوٹی مسجد تھی لیکن وانس جہاں اس میں ایکسپینشن ہو جاتی ہے تو وہ بھی اسی مسجد کا اسی عمارت کا حصہ ہوتی ہے کبھی کسی بندے نے اعتراض نہیں کیا کہ حرم کے اندر کوئی اسپینشن ہوئی ہے تو حرم کا اصل میں حصہ نہیں تھی یہ تو چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ پاپولیشن میں ادافع ہوا تو کپیسٹی کے لیے آپ کو مزید اس کی ایکسپینشن کی دلوی پیش آئی تو آپ نے اس کو ایکسینڈ کیا اس کو آپ نے اس کو ڈیزائننگ کروائی آپ نے اس کے اندر بقیات اور نمازیوں کی بست کے لیاز سے اپنے رسورسز کو استعمال کیا اپنی ایبیلٹیز کو استعمال کیا میری مسجد دارنس روڈ پہ ہے ابتدائی طور پر فتحانہ نہیں تھا ہوتا میں نے فتحانہ بنا لیا پھر اس کے اندر مزید جب ایکسپینشن کی دلوی پیش آئی تو اس کے پیشے بھی ایک تحانہ بن گیا پیشلی سائیڈ کے پر بھی پہلے میرے جہاں پر پڑھاتا ہے وہاں ہو گیا پھر میں نے یہ بات محسوس کی کہ اس کے اندر مزید کو اس کو بہتر بنا چاہیے تو اس کی چھت کے اوپر جو ہے نا وہ تھوڑا وہ سیلنگ کا کام بھی ہو گیا تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ مسجد نوی شریف کے لیے چونکہ وہ گمبت اس کا حصہ ہے اس لیے اس کو اسے ریٹیش کرنے کی بات کرنا یا اس کو ایک کنٹرورسی کے طور پر اس کو پیش کرنے کی کوشی کرنا یا اس کو کنٹرورسل بنائی کی کوشی کرنا اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم یہ بات سمجھتے ہیں مسلمانوں کے تردے تعمیر کے اندر گمبت شامل ہے ہمیں نار شامل ہے ہماری مساجد پر ایک خاص جدائی نے کر سا جرا سے جاری ہو ساری ہے جیساں چرچیز جو ہوتے ہیں ان کی جو بیلڈنگ ہوتی ہیں کونیکل ہوتی ہے یا اس کو جو آپ کا سٹریٹ اوپر جو تو سلیبیں بنی ہوتی ہیں اس طرح مسلمانوں کی بیلڈنگ سمجھتے ہیں مساجد جو گمبتوں کے ساتھ محرابوں کے ساتھ محرابوں کے ساتھ بنائی گئی ہیں اگر وہاں میں یہ گمبت موجود ہے تو اس کو کنٹرورسل بنائی کوئی ضرورت نہیں نہ ہی اس سے مسجد نبی شریف کی شان و شکر جو کسی بھی اتوار مجلوع ہو رہی ہے اور نہ ہی اس کے اندر کو ایسی بات ہے جو حلاف دین و شریعت ہو آپ کو یہ لگتا ہے کہ آقای محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل دکھا ہوگا جب ماد اللہ اگر ہم یہ سوچیں کہ جب گمبت رکھا گیا ہوگا میں نے یہ بات سمجھتا ہے مسجد نبی شریف کے اندر ابتدائی مسجد نبی شریف تھی اس کے اندر تو آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ اس میں خجوروں والی چھت بھی تھی کچھی مسجد نبی کی زمین بھی تھی وہاں بھی کئی مرتبہ جب بارش ہوتی تو بقیائے دور کے پر وہاں پانی بھی کھڑا ہو جاتا تھا وہاں چھٹائیاں بھی رہی ہیں تو اس کے بعد پھر جون جو وقت جو اس کے اندر تبدیلی رنمائی ہے جون جو وقت کے تقادے بڑے جون جو آرکیٹیکچر کا جو فن نے ترقی کی جون جو آپ کی سیویل انجینرنگ نے ترقی کی تو اس کو بھی ایکسٹینڈ کیا گیا اب الحمدللہ سمجھتے ہیں لاکھوں لوگ یا نماز کو ادا کر سکتے ہیں تو میں یہ بات سمجھتا ہوں مثلا نبی ایکسے فنشن کا کوئی ایسا جو ہے نیگٹیو مجھے کوئی اس کے اندر آسی بات نظر نہیں آتی جس کے اعتبار سے اس کا کوئی کرٹیسائز کیا جا سکے یا یہ بات کہی جا سکے تھے کہ شاعر اسلاموں کو ادا کر پہنچی ہے یا شاعر دینوں کو ادا کر پہنچی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ کئی ایسے ایشوز ہوتے ہیں جن کو ہاں ہاں کنٹراورشل اور نہ کسی بھی طور پر درست نہیں ہوتا آپ جس وقت دیکھتے ہیں ہماری اپنی مساجی جو پاکستان میں مجود ہیں ان کے گمبل مجود ہیں ان میں منار مجود ہیں ان کے محرابے مجود ہیں تو میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ مسجدوں کے اندر جو کسی بھی طور پر یہ بات کہنا کہ اس میں کوئی ایسا ادافہ ہو گیا ہے یا کوئی اس میں ایسی بات پیدا ہو گئی ہے جو بنیادی طور پر بات دیا تھے اسلام کے ساتھ کوئی یعنی کنفلکٹ آ رہی ہے کنٹراڈکشن اس میں آ رہی ہے ایسی بات نہ دنی آتی بلکل سے بلکل سے اچھا لاما صاحب مجھے بتلائیے کیونکہ میں بہت اہم سوال کی جانب اس وقت بڑھنا چاہ رہا ہوں کہ نوجوانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہم دیکھتے ہیں آپ بھی سمجھنے ہوگے کہ بھئی میں اسی حوالے سے سوال کر رہا ہوں مگر یہ کہ وقت کی ضرورت ہے وہ انجینئر صاحب کا بہت دل دادا ہے لیکن انجینئر صاحب کھن کر چونکہ ان کے مطابق ان کے کہنے کے مطابق یہ بنو امیہ کے نقائض جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ بنو امیہ نے یہاں غلط کیا یہاں غلط کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بنو امیہ کی کچھ ایسی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے آقا کو تکلیف پہنچی صلی اللہ علیہ وآلہ اہمی تو نہیں بھر مولا علی نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں مصنف ابن ابن شہبہ میں فضائل صاحبہ میں کہ یہ جو صورت الحجر کی آیت نمبر 47 ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں سے ایک دوسرے کے خلاف قدورت نکال دے گا اور وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے یہ میرے عثمان بن افان تلہا اور زبیر کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں پہنچائے گا اور ایک دوسرے کے بارے میں اگر کوئی میل آگیا غیل تو نکال دے گا لیکن مامو کو نہیں معاف کیا ان پہ قنوط نازلہ پڑی مولا علی نے اللہم علی کا بی معاویتہ و اشیاء ہی اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو برباد کر عمر بن آس اس کے شیعہ کو برباد کر عباس سلمی اور اس کے شیعہ کو برباد کر اور یہاں تک فرمایا کہ مصنف ابن ابن شہبہ میں موجود ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میرے مخالفین جو اہل شام ہیں مقتولین سفین یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے اللہ انہیں معاف کرے گا اور پھر مقدمہ میرے اور معاویہ کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں تیہ ہوگا یہ مقدمہ بھی تیہ ہونے ہیں یہ دنیا میں ہی تیہ کر کے بیٹھے میں میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ پہلے ہمیں سب سے پہلے اس بات کو سمجھنے ایک ضرورت ہے کہ اسلام نے بنیاد دورے قبائلی عصبیت کی بنیاد میں کسی چیز کو ڈیل نہیں کیا انہیں انسانوں کے عمال کو جب بھی اڈریس کیا وہ ان کی اپنی ذات کی عصیت سے یا کتی شخصیت کی اتھی اڈریس کیا میں یہ بات سمجھتا ہوں کبھی ایسی بات جو انا طریح اسلام امنا پڑھنے کو ملی ہے سننے کو ملی ہے کہ کسی مخصوص قبیلے کو جو انا کنڈم کیا گیا ہو یا اس کو لیڈ ڈاؤن کرنے ہی کچھ کی ہو یہ حاصل ہے کسی ایسے قبیلے کو جس کا نبی اکنی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتیں گرامی کا بہت گہرے تعلقات ہوں میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اس بات کو جب سے قبل اس کے ہم بنو مئیہ کے پر جو کرٹیسائز کرنے والوں کا جو انا ان کے پر جو تجزیہ کریں اس بات کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ بنو مئیہ کی نبی اکنی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اشتداری ہیں سیدنا عثمان بن افان کے جو والد ہیں وہ جناب عبد المطلب کی بیٹی کی جو ہے نا وہ ان کی بیٹی ہیں یعنی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوپی ذات جو ہے نا بہن کے بیٹے ہیں سیدنا عثمان بن رضی اللہ تعالیٰ تو سیدنا ہم یہ بات سمجھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوپی ہیں ان کی دختر کے جس وقت آپ فرزان دے تو اس کا مطلب جناب عبد المطلب نے اپنی بیٹی کا نکاہ کہاں پر کیا آپ نے گویا کہ اپنی بیٹی کو بنو میعہ بیادی اور پہ ہلسلہ جو آنا مدید آگے بڑا مدید آگے اس طرح بڑا کہ سیدنا عمی حبیبہ جو جناب عبد المطلب کی بیٹی ہیں ان کا نکاہ نبی عبد المطلب کے ساتھ ہوا وہ بنو میعہ کا ساتھ تعلق رکھتی ہیں آپ مجھے یہ بات بتلائیں میرے سسرال کے بارے میں بندہ جو ہے نیگٹیو الفاہ استعمال کرے کہ آج یہ بات میں کبھی گوارہ ہوگی تو میں یہ بات سمجھنا ہے نبی عبد المطلب کو کبھی یہ بات گوارہ نہیں ہو سکتی کہ آپ کے سسرال کے بارے میں کوئی نیگٹیو بات گوارہ کی جائے اور ام المومنی سیدہ ام حبیبہ کو یہ بات کیوں کر گوارہ ہو سکتی ہے کہ ان کی فیملی کے بارے میں اس طرح کوئی کمنٹ کیے جائیں جو کسی بھی طور پر دروس نہیں ہے پھر ہم مزید آگے بڑھتے ہیں نبی عبد المطلب کی ایک اہلی ہے ان کا نام محمونہ بنت الحارس ہے رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ وہ جو ہیں ان کی ایک بہن ہے جن کا نکاح جو ہے سیدنا امیر معاوی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خمزول کی جائے اصداری وہ بھی آپ کی ہے پھر ہم اس بات گوار کرتے ہیں کہ بنو میہ کے ساتھ جو ہیں آپ کی مزید اصداریوں سے اعتبار سے سیبلش ہوئیں کہ جناب عثمان قدی رضی اللہ عنہ کے قدمے رسول کریم صلی اللہ عنہ کی دو بیٹی آئیں سیدہ رکیہ بھی سیدہ امی کلسوم بھی اب اگر وہ فیملی کے اعتبار سے اگر بنو میہ میں کہنا نقص پایا جاتا کہ اس فیملی کے ساتھ جو ہے نا کوئی اس کے اندر اس کے خمیر کے اندر کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس میں گناہ ہوتا یا خمیر میں کوئی برائی موجود ہوتی تو آپ یہ بات کو بھی آپ اس بات کو کبھی قبول کر سکتے ہیں یا کنالیج کر سکتے ہیں یا آپ کے دل میں کبھی یہ حیال آسکتا ہے کہ نبی کہ وہاں پر اس خاندان میں اپنی دو بیٹیوں کو بیاتے پھر سیدہ علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ کی خود جس وقت آپ کی حضرت فاطمہ زہرہ دنیا فانی سے شریف رہ جاتی ہیں تو اس کے بعد آپ کی کئی اقد ہوئے جن میں سے ایک بیٹی پیدا جن کا نام سیدہ رملہ ہے تو سیدہ رملہ کا نقاہ بھی خود بنو میہ کے اندر ہوا کیونکہ سیدہ علی رضی اللہ تعالیٰ کی اپنی بیٹی ہیں اس کے بعد ہم یہ بات محسوس کرتے ہیں کہ سیدہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کی دختر جو ہیں ان کا نقاہ جو ہے وہ حضرت عثمانی رضی اللہ تعالیٰ کے ایک پوتے کا ساتھ ہوا پھر آپ کی ایک اور بیٹی ہیں ان کا نقاہ جو ہے سیدہ عثمانی رضی اللہ تعالیٰ کے ایک پوتے کا ساتھ ہوا تو ہم یہ بات سمجھے ہیں جو اتنی قدر درستداری ہیں اس کا مطلب یہ ہے بنو میہ کے اندر بطور قبیلہ کوئی ایسا نقص نہیں پائے جاتا کہ جس کی بنیاد کے اوپر جو آپ اس کے اوپر کرٹسائز کر سکیں باقی آپ یہ بات کچھ اچھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہر قبیلے کے اندر پائے جاتے ہیں وہاں پر ایسے بھی ہوتا ہے کہ کئی برتبہ آپ کے قبیلے ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جس کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں ان کا کردار جو نہ اس لیول کا نہیں ہے یا ان کا کردار جو جس کو ہم اس کی تحسین کہہ سکے تو اس کی بنیاد کے اوپر مجموعی طور کے اوپر آپ پورے کا پورے قبیلے کو کنڈم کرنا شروع کر دیں اب شیخ قبیلہ ہے یا راجبوت قبیلہ ہے یا جاڑ قبیلہ اس قبیلے کے اندر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں بولے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن کیا یہ بات دنیا میں کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ جاڑ قبیلے کسی آدمی کی جو ہے نا کمزوری ہوگی ہے پورے قبیلے کو کنڈم کیا جائے یا شیخ قبیلے کسی ایک آدمی کی کمزوری ہوگی ہے پورے قبیلے و کنڈم کیا جائے میں یہ بات سکتا ہے یہ جاہلانہ ایک طرد عمل ہے اور یہ جاہلانہ رویہ ہے کہ ہم کسی قبیلے کو جانا اس کی عصبیت لے کر دیوانا اس کو جانا کسی ایک شخص کی عصبیت ہے اس کی عصبیت لے کر پورے قبیلے و کنڈم کرنا شروع کر دیں تو اس کی بنیاد کے پر لوگوں میں تاثبات کو پھلانے کی کوشی کریں اس کے بارے میں لوگوں کے دہنوں کے اندر ایسی تشکوک کی آپ یاری کریں کہ بنو میہ کے لوگ جو ہیں وہ میرے جوتوں کے برابر بھی نہیں ہیں بنو میہ کا اپنے جوتوں کے اندر بھی بٹھاؤں گا آپ یہ بات سوچیں کہ نبی اکرسل کے اپنی اہلیہ اور آپ کے اپنے سسرال والے جو ہیں جن کا تعلق بنو میہ کے ساتھ ہے یا آپ کے اپنے دامات جن کا تعلق بنو میہ کے ساتھ ہے یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اپنی جو بیٹیاں جس میں بنو میہ بھیائی گئی ہیں تو مجھے یہ بات ہے تمام کے تمام مقابلین نے جس میں بنو میہ کے ساتھ اپنی بیٹیوں کے عقد کی ہے یا خود وہاں پر رشداریاں کی کیا ان کے دہن میں بنو میہ کے بارے میں کوئی ریڈرویشن موجود تھی اس کا مطورہ قبیلہ ان کے دنوں کوئی ایسی ریڈرویشن نہیں تھی جس کا دیکھر جو ہے اس موقع پر کرنا چاہتے ہیں رہی بات سیدنا معابیہ بھی نبی صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کی تو ہم یہ بات سمجھے سیدنا معابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی صحابی رسول ہیں آپ کا تعلق بھی بنو میہ کے ساتھ ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تمام کے تمام ہم پلہ نہیں ہیں نہ ہی تمام کے تمام کے جو ہے ایک ہی ہم ان کو ایک سٹیٹس دیتے ہیں لیکن بطور کمیونٹی ہمارا صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ رضی اللہ علیہ ورزوان اللہ ان سے راضی اور اللہ سے راضی ہیں اور ہماراں ان کے بارے ہیں بلکل وعد عقیدہ کہ اللہ نے تمام کے تمام صحابہ اکرام سے اچھا وعدہ کی ہے تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ آپ ایک طرف تو جینا ایک قبیلے کو بقیات اور ٹارگٹ کر کے اس کے بارے میں ایک بدخوئیاں کرتے ہیں یہ فی نفس ہی آپ کا علمی انداد نہیں ہے بلکہ ایک مثال دے رہا ہوں میں ایک اور انداد میں کوئی باب سمجھتا ہوں کہ میں پختون قبیلے کے بارے میں پختون قومیت کے حلاف جو زہر اگلنا شروع کر دوں تو کیا میں اس کے اندر کوئی انسانیت کی حدمت کر رہا ہوں گا میں سندھیوں کے بارے میں کہا اللہ اللہ جو کہ اتیار کر دوں کہ کیا میں کسی اعتبار سے بھی قوم کے لیے جو ہے اس کا بارے میں پوزیٹیو ایٹیوٹ کا مظاہرہ کر رہا ہوں گا ہر بندہ میرے سیٹیوٹ کو کنڈیم کرے گا اور مجھے یہ بات کہے گا میں نے بنو امیہ کے بارے میں اگر میں کوئی لبکشائی کرتا ہوں میں کوئی بھی اقل مند آدمی جس کے پاس قبائل کے بارے میں اس بات کا جو ہے اس بات کو سمجھتا ہے قبائل تعرف کے لیے ہوتے ہیں نہ کسی بیت کے لیے وہ کبھی بھی اس بات کو قبول نہیں کرے گا کہ بنو امیہ کے اندر نیک لوگ پیدا ہوئے بنو امیہ کے اندر عمر بن عبدالعز جیلی شخصیات پیدا ہوئیں بنو امیہ کے اندر حضرت امیر معاویہ حضرت ابو سفیان حضرت امیہ حبیبہ اور حضرت عثمان جیلی شخصیات پیدا ہوئیں ہم کیوں کریں قبیلے کو یہاں ٹیک کرنا جاتے ہیں اور کیوں وہ ایک قبیلے پورا کو پورا ٹیک کرنا جاتے ہیں یہ جو ایٹیوٹ کسی بھی طور میں قابلے قبول نہیں ہے اللہم صاحب مجھے بتلائیے میں قطع کر رہا ہوں کہ مادش جا رہا ہوں اچولی اختلافات کیا تھے جناب امیر معاویہ اور مولا علیہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اختلافات تھے کیا ظاہر ہے کہ بہت ساری اہد وہ تو بقاعدہ حوالہ جات کے ساتھ ان باتوں کو روایات کو بیان کرتے ہیں مگر اختلافات تھے کیا آپ اس پلیٹ فرم سے بھی ذرا اون کر دیجئے میں بات کرنا جاتا ہوں پہلی بات جو ہوتا ہے کہ کسی چیز کا نمبر لینے سے یہ بات وعدہ نہیں ہوئی اتنی کہ آپ اس کو جو نے حوالہ جو دے رہے ہیں اس کے مقصود کو بھی آپ درست طور پر بیان کر رہے ہیں میں یہ بات سمجھتا ہوں حوالہ دینا اور بات اس کے درست مقصود کو اور اس کے درست معنی کو بیان کرنا اور بات ہے ایک چیز کا میں حوالہ دیتا ہوں لیکن اس سے جو نزلٹ کنکلوڈ کرتا ہوں یا اس سے جو میں اپنا جو اس سے اس سے نتیجہ اخص کرتا ہوں اگر اس سے درست دیئے تو میرا حوالہ جو میں سمجھتا ہوں یہ اس کا کوڑ کرنا کافی نہیں ہے چونکہ پبلی کی جو ہوتے ہیں اس کی بہت بڑی تعداد کتاب و سنت کی نصوص کے معنی سے اس کے مفاہین سے ان کے مطلوب سے صحیح طور پر اگانی ہوتی اور فقط جو ہے وہ حوالہ جات کو سن کے سمجھتی ہے کہ شاید کوئی ایسی بات پیش کر دی گئی ہے جو بڑی ہی زبردست جو ہے جس کے اندر تمام کی تمام وہ بندہ جو اسے اخص کر رہا ہے وہ درست بات ہے یہ بات نہیں اگر یہ بات کو درست مان لے گئے تو دنیا کوئی گمراہ فرقہ ایسا نہیں ہے جو کتاب و سنت کو اپنے لیے میار کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتا یہ الگ بات ہے کہ کتاب و سنت سے ان کے جو اخص کردہ دلائل ہوتے ہیں وہ کسی بھی طور پر نتائج ہوتے ہیں کسی بھی طور پر درست نہیں ہوتے لیکن میں یہ بات سمجھتا ہوں چاہے مرزائیوں چاہے اسماعیلیوں چاہے منکرین حدیثوں جب بھی آپ ان سے بات کریں گے وہ بھی اپنے دلائل کے طور پر آپ کے سامنے جب جو چیز کو پیش کرنے کوش کریں گے وہ یہی کہیں گے کہ ہماری بات بھی ہمارا مذہب بھی ہمارا ندریہ بھی یہ کتاب و سنت صحبت ہے لیکن جب دلائل کی اصلیت پر ان سے بات کی جاتی ہے تو اس موقع پر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ دلیل جو سے جو نتیجہ حس کرنا جاتے ہیں یا دلیلوں پورٹ کرنے آتے ہیں ان کا دلیلہ درست نہیں ہے ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ مردہ صاحب نے جو اس معاملے کا نتائج اخص کرنے کی کوش کی ہے وہ کسی بھی طور پر درست نہیں ہے مشاجرات صحابہ کا جو بات ہے اس قطب سے پہلے ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی ضرورت ہے جب تک ہم قرآن مجید سے اس پر فون کو نہیں سمجھیں گے ہمارے لئے یہ بات پورا کا پورا مقدمہ سمجھنے نہیں آسکتا اور اس بات کو محدثین ازام جو ہے انہوں نے بھی اپنی کتاب دو انہوں نے بڑے زبرتان داعت میں نکل کی ہے اور اس سے بھی پیش تر میں ایک بات جو آپ کا ضرور گوشت ادا کرنا جاؤں گا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں پہلی بات یہ عقیدہ کسی بھی اہل سنت کا نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جاتے ہیں وہ معصوم تھے بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں عقیدہ بالکل اہل سنت کا کہ وہ معصوم نہیں بلکہ مغفور تھے جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کتاہیوں یا ان کی کمیاں اگر کہیں ان سے انہیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی گروہ کی خطاؤں کو معاف کرنے کا حد زامن بن جائے اور اس بات کا اعلان فرما دے رضوان اللہ عنہ کہ وہ اللہ کے راضی تھے اور اللہ ان سے راضی ہے تو ان کے بارے میں اس کے بارے میں پھر یہ لب کشائی کرنا یا ان کے ایوک کو ٹوٹوڑنا کسی بھی طور مناسب نہیں اب میں یہاں بے ایک بات کا ادافہ کروں گا پھر اس نکٹر کی طرف آنگا جس کے طرح آپ نے مجھ سے تھوڑا میری رائے طلب کرنے بات دیا سیدہ شبیبہ اغامدیہ سیدنا مائز بن مالک الاسلامی دو ایسے صاحب ہیں جن کو بقاعدور پر زنا کی پاداش کرنے جو ان کے پر صداوں کو اور حدود کو لگو کیا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کی حطاؤں کو معاف کر دیا بلکہ سیدہ شبیبہ اغامدیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہاں تک بات کہی گئی کہ اس نے ایسی توبہ کیا صاحبہ کرام کے بارے میں کہ صاحبہ کرام رکھیا ندریہ مگر وہ بھی تو صاحبہ تھے ان کے بارے بعد اس کے طرف آنے والا ہوں اس طرف آنے والا ہوں میں یہ آپ کے تھامنے یہ بات کرنا ہوں سیدہ جو مائز بن مالک الاسلامی اور سیدہ شبیبہ اغامدیہ اس وقت حطاؤں کا صدور ہوئے تو اس کے بعد جب انہوں نے معافی مانگی ہے تو حضرت رسول اللہ عنہ نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تمام کی تمام حطاؤں کو جو انا معاف کر دیا اور اگر ان کو تسکیم ستر گناہ گروں پر کیا جائے اور ایک روائے گا سارے مدینہ کے بارے تقسیم کیا جائے تو اللہ ان کی حطاؤں کو معاف کر دے اب آپ مجھے یہ بابت لائیں کہ میں جس وقت سبیر سیدہ شبیبہ بھائی غامدیہ کی حطا کا ذکر اس اندار میں کروں کہ بارے بارے ان کو کنڈیم کرنے کہ میں صحیح کر رہا ہوں گا مجھے کبھی بھی آسانی کرنے یہ بلکہ مجھے اس چیز کا ذکر کرنے یہ کہ جس وقت انہوں نے اپنی خطا کے ساتھ لا تلقی کو اظہار کر کے ندامت کے آنسوں گرائیا تو اس کے بعد اللہ تبارک و ان کو رحمت والا معاملہ کیا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو میں نے آپ کا تمہیدات رکھی ہیں اس تمہید کا مقصد بنیادی طور پر یہ تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے جب ہم دفاع کرتے ہیں یا بنو میا کے بارے میں یا دیگر کسی بھی قبیلے کا دفاع کرتے ہیں تو اس مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس قبیلے کے ہر فرد کو کوئی معصوم سمجھتے ہیں بلکہ ہم یہ بات سمجھتے ہیں اگر ان سے کوئی گلتیاں ہوئی ہیں یا ان سے کوئی گتاہیاں ہوئی ہیں تو اس صورت قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حطاؤں کو جو کوئی معاف کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے تو ایک پریسپ علی ہمارا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم ان ایوب کو بار بار ٹٹول ٹٹول کے بیان کرنے کی کوشی کریں اور ایسی باتوں کو ان سے منصوب کریں جو حقیقت میں حقوق دیر بھی نہیں ہوئی مگر یہ ثابت کہاں ہو رہا ہے کہ معاف کر دیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ نے سب سے اچھا بات کی ہے جو قرآن کہتا ہے اگر آپ کا ایمان ان جیسا آپ کے ایمان قبول کرے گا یہ بات تو ثابت شدہ بات ہے پھر حضور صلی اللہ خود رشاہت فرمایا بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں اور پھر وہ لوگ بہترین ہیں جنہوں سے ملاقات کی جب نبی کریسا ہم نے زمانے کے لوگ کو بہترین لوگ قرار دی ہے اور پھر جن حسنیوں کا خاص طور پر آپ ذکر کرتے ہوئے جن کو کنڈیم کرنا چاہتے ہیں کیا یہ بات سوچنے کی بات یہ مشاجرات صحابہ کی اصل اساس کے بعد میں تو بات سے بات کروں گا جس وقت مشاجرات صحابہ ہو گئے تو کیا قرآن مجید کے مطابق یا سورہ حجرات کے مطابق کوئی دارہ ایمان سے خارج ہو گئے تھے قطعہ نظر اس بات کے کہ اس کے اندر ہمارا نقطہ نظر بلکل وعدے ہے اور جو لوگ اس بات کو اچھالنا چاہتے ہیں وہ چاہے اس کا جتنا مدی اچھالنے کی کوشی کرلیں لیکن مارا نقطہ بلکل وعدے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا مین مشاجرات کے اندر حق کے اوپر سمجھتے ہیں حق کے اقرب بھی سمجھتے ہیں اور حق کے اوپر بھی سمجھتے ہیں اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے گروہ کے مقابلے کے اوپر اشتہادی حطا کے اوپر سمجھتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ سوچنے کی بات ہے کیا وہ اشتہادی حطا اس لیول کے موجود تھی کہ اس نے ان کو دیرہ ایمان سے باہر نکال دیا کیا کوئی بندہ اگر کسی حاکم وقت کے ساتھ جو ہے یا مسلمان عمیر کے ساتھ اگر اس کا کسی بادہ تنادہ ہو جائے تنادہ بڑھتے بڑھتے کتال تک پہنچ جائے یا جنگوں تک پہنچ جائے تو کیا اس سورو دیرہ ایمان سے وہ حرج ہو جاتا ہے یہ بات یہ کیا قرآن مجید اس کا بارے میں ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے قرآن جید کی اس بارے میں رہنمائی بالکل واضح ہے جب مسلمانوں نہیں بلکہ مومنوں کے دو گروہ واپس میں کتال کریں اللہ تبارک و تعالی نے کتال ہونے کے باوجود ایمان کی نفی نہیں کی تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ان مشاجرات کے بارے میں جو سب سے پہلا مقدمہ جو قرآن مجید نے بیان کی ہے اس میں انہوں نے مومنوں کے دو گروہ کے جو دو گروہ کے کتال کے امکان کو تسلیم کی ہے کہ مومنوں کے دو گروہ کبھی سٹیج کے پر آ سکتے ہیں کہ ان کے درمیان کتال ہو جائے اور اس صورت میں ان کے درمیان صلاح کروانا اور کوئی ایسا گروہ جب بغاور کے پر مادہ اتیار ہو اس کا راستہ روکنے کی بات کرنا یہ قرآن جید کے اپنے حکامات میں شامل ہے بات لیکن کہنے کی بات یہ کیا اس وقوع اس واقعے کے ہونے کی صورت قدر کہوا دارہ اسلام سے یا دارہ ایمان سے باہر نکل گئے تھے بالکل وہ دارہ ایمان سے باہر نہیں نکلے گا دارہ ایمان سے باہر نکلنا نہیں بات ہوتی تو مشاجرات ہے صحبہ کی طویل دور کے گزر جانے کے باوجود اور جنگوں کے ہو جانے کے باوجود اور ایک دوسرے کے بارے میں ایک بقیادہ طور پر لشکر کشیاں ہو جانے کے باوجود بھی نبی کریسی نے جس وقت یہ بات رشاہت فرمائی دی کہ میرا بیٹا حسن جو ہے جو سردار ہے نبنی حادہ صحیحے تو انہوں نے اس وقت جس وقت کہا کہ آپ نے ان کی صلاح کا ذکر کیا کافروں کے ساتھ صلاح کا ذکر کیا تھا کہ آپ نے اس صلاح کا ذکر منافقوں کے کسی گروہ قصہ کیا تھا کہ مسلمانوں کے گروہ قصہ کیا تھا جب آپ نے اس صورت میں بھی ان کو مسلمان گروہ قرار دی ہے تو پھر ہمیں کیا حق پہنچتا کہ ہم ان کے بارے میں اس صلاح کا رویہ اپنائیں کہ گویا کہ ہم ان کو کسی مقام کے پر کافر و کسی مقام کے منافق ثابت کر رہے ہوں کسی مقام کے جہنمی ثابت کر رہے ہوں میں یہ بات سمجھتا جب رسول اللہ فرمائی ان کو مسلمان قرار دی ہے اور جس وقت ان کہا انہوں نے رسول اللہ کو مسلمانوں کے گروہ کے درمیان انہوں نے رسول اللہ قرار دیا ہے تو پھر ہمارے پر یہ بات لازم ہے کہ ہم ان کے بارے اللہ کشائی کرنے کی بجائے عدب کا اور احترام کا جو انہیں ایک تقادہ اس کو ہر صورت برقرار رکھیں پھر ہمارا اور انہوں نے کبھی جہنمی یا کافر قرار نہیں دیا اس کے تو انہوں نے تو کئی بات تو اس طرح بات کی ہے نہیں وہ تو اپنے طور پر حقائق بیان نہیں حقائق تو انہوں نے کوئی بیان انہوں نے الزام تراشی ہے کہ یہ ہماری نظروں میں نہیں لیکن وہ ساہی مسلم کا واقع ہو جگہ تھا اس کے بعد جب صورت آئی تو اس کا وہ کسی مسلمان کے ساتھ نہیں کسی کافر کے ساتھ نہیں تھی مسلمان کے ساتھ ہوئی ہوگا اس حدیث کا کیا نہیں یہی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ جتنا جو کچھ بھی ہوا پہلی بات تو اس حدیث کی دلالت متفقہ نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ میں اس دلالت کے ساتھ جو نا اس میں میں اس موقع پہ نہیں آ رہا جو عام اس کے اعتلافی موقع سامنے آتا ہے یعنی ہر فقہ میں مفاہیم الگ الگ ہوں گے نہیں نہیں فقہ کی مفاہیم نہیں ہے محدثین کے یہاں پر اس کی دلالت کتی نہیں ہے لیکن آپ کو یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں اس کے باوجود میں اس کی بیعث میں جائے بغیر یہ بات کہتا ہوں اس کی دلالت میں وہی مفہوم مان لیا جو مردہ تھا آپ بھی بیان کرتے ہیں تب بھی اس مفہوم سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ جس وقت سیدنا حسن رہ دیرہ نے صلاح کی تھی وہ کسی ایک منافق کسات کی تھی یا کسی کافر کسات کی تھی جس میں مسلمانوں کے امور انہوں نے جس شخصیت کے حوالے کی تھے وہ مسلمان تھا وہ امیر وہ مسلمانوں کا امیر تھا تو اس موقع پہ جب اللہ تعالیٰ کے فضل کرنا مسلمانوں کی صلاح ہو گئی اور وہ سارے کا سارے واقعات میں صلاح کے پہلو نکل آیا تو اس کے بعد اس شخصیت کو کنڈم کرنے ہی کیا ضرورت ہے اس کا ہر وقت تو مومنین کے وسیطر مفاد میں کی گئی تو تو کس کے ساتھ کی گئی کافر کسات کی گئی مسلمانوں کے ساتھ تو پھر ہتم ہو یہ بات اگر اس کے بعد بھی اگر کچھ غلطیاں کی نہیں میں چھوٹی بات کرنا چاہ رہو میں نے تو پہلے ہی آپ کو یہ بات کہہ دیئے کہ صحابہ اکرام ردوانہ نے بارے کیدہ ہی نہیں کوئی مسئوم ہے جب ہم یہ عقیدہ رکھتے ہی نہیں کوئی مسئوم ہے تو پھر اس کے بعد یہ بات تو چلی جب ہمارے ایک گروہ مسلمانوں کا یہ بات کہتا کہ صحابہ اکرام مسئوم ہے جب ہمارا آنے مسئلکانوں کی تیسری جماعت کا ذکر کی ہے اور اس جماعت کے اوپر کیا چیز کہیں کہ ان جماعت کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے وہ طریقہ کار جو اللہ نے بتایا اس طریقے پر حمل کرنا چاہتے ہیں اللہ نے کہا جو بعد میں لوگ آئیں کہ یہ ترجمہ ہونا چاہیے وہ یہ بات میں ربنا اکفر اللہ نا والی اخوان اللہ نا سبقونا بلی ایمان اللہ تعالی ہمیں بھی ماف کر دے اور ہم سے پہلے اہل ایمان جو جو ایمان پر چلے ہیں ان کو بھی ماف کر دے وَلَا تَجَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّا دِينَ آمَلُو ہمارے دل میں پہلے ایمان کے بارے میں اقینے کو پیدا نہ کر ہمارے دلوں ان کے بارے میں کسی کجی کو پیدا نہ کر ہمارے دلوں ان کے بارے میں کسی قدورت کو پیدا نہ کر اور ہمارے جو ہے نا اس کے بعد جو ہے نا اللہ تعالی جو ہے نا اسے جو دعا مانگی گئی کہ ہمارے دلوں ان کے بارے قدورت کو پیدا نہ کر کرے کہ سیدنا علیہ المرتضاء کا جو درجہ بھی عالی ہے اور ان کی جہاں موقع بھی حق کے پر ہے لیکن اس کے باوجود سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ چونکہ صاحب یہ رسول ہیں چونکہ ہمیں یہ بات کا حکم دیا گیا کہ ہم اہل ایمان کے بارے میں جو نہ دعائے مغفرت بھی کریں دعائے خیر بھی کریں ان کے بارے کی نہ رکھیں اس لیے ہمارا یہ حق بنت ہے کہ ہم ان کے بارے میں وہ علاوہ رویہ نہ پنائیں اور رسول کریس اللہ نے جو ان کے بارے مصبت رشادات رشاد فرمائیں اور جو ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کہیں ہیں کہ مسلمانوں کی جماعت وقت سیدنا حسندہ علیہ صلاح بھی کروائیں گے اور جس وقت آپ نے یہ بھی بات کہی آپ نے بقاعدہ طور کے پر جب یہ بھی کہا دیا کہ مسلمانوں کی وہ جماعت یا سمندروں کے ذریعے جو ہے جہاد کرے گی تو اس لشکر کے اندر جو انہا اللہ نے واجب کر دی ہے ان کا مغفرت لادم ہو گئی ہے تو اس لشکر میں جب سیدنا عمیر محبیہ خود شامل ہمیں کیا ضرورت بنتی ہے کہ ہمیں ایک ایسی بحث کا جنر حسال ہے جس کے اندر ہمیں ایک ایسے شخص کے ایمان کے پر کوئیسن کریں جس کو بقیادہ طور پر مغفرت کی جو ہیں بشارت دی گئی ہے اور یہ بات پر میں نہیں کہتا بلکہ انہوں نے اپنے کلیپس کے اندر یا میردہ صاحب نے خود بھی یہ باتیں کہی ہیں کہ اس لشکر کے اندر وہ خود بھی شامل تھے کس نے انکار کی ہے جب وہ جب آئے کس نے انکار کی ہے تو اب مزید اس میں کیا بات نکالنا جاتے ہیں کیا وہ لوگ جو سیدنا عمیر المومنین حضرت علی المرتضا سے عقیدت رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں سیدنا حسنان کریمین سے محبت رکھتے ہیں والہان عقیدت رکھتے ہیں جس وقت سیدنا عمیر معاویہ کا دفاع کرتے ہیں کیا وہ ماد اللہ اس وقت احمد البیعتی کو محالفت دار رہی ہوتے ہیں کیا وہ ماد اللہ جو ان کے بارے میں کوئی تنقیص وعیہ کرتے ہیں کیا وہ ماد اللہ جو ان کی جو شخصیت یا ان کے قدقار یا ان کے وقار کے بارے میں کوئی حردہ سرائی کر رہی ہوتے ہیں نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے ہم اللہ کے فلق ان کے مقام کو مقدم رکھتے ہوئے اور ان کی شان و عظمت کو پوری دل کی گھرہیوں تسلیم کرنے کے بعد صحابہ اکرام کی جماعت کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہوئے اور آج کل کے دور کے لوگوں سے بہتر سمجھتے ہوئے اس بات اپنے لازم سمجھتے ہیں کہ اس گروہ کے کسی بھی فرد کے بارے میں اثر وعیہ نہ اپنایا جائے جو ان اس گروہ کی شان و عظمت کے حلاف ہو لیکن میزہ صاحب کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اور وہ جو ہیں ایک خاص جو ایک خاص فکر ہے اسی فکر کا ترجمان بن کے ہمارے سامنے آتے ہیں جس فکر کو بغیرہ تو ایک الگ مسئلہ کی اور ایک ایک الگ گروہ کی شناعت حاصل ہے وہ اس کی ترجمانی کا فریضہ نیام دیتے ہیں اور وہلے سنت کے اس موقع سے بلکل انحراف کرتے ہیں جو ہمارا مجموعی تو بہلے سنت کا ایک موقع ہے علامہ صاحب آپ ظاہرے کے اپنے موقع بیان کر رہے ہیں آپ یہ ثابت کرنا چاہے بلکہ آپ بتا رہے ہیں کہ بھائی جو میں بتا رہا ہوں یہ حق ہے یہی بات سچ ہے میں نے تو آپ کے سامنے ریفرنس نہیں وہ بھی ریفرنسی سے بات کرتے ہیں میں نے پہلی آپ کو بتایا ہے نتائج میں بتا رہا آپ ہوت تو لیں نتائج کو آپ ہوت تو لیں کیا ویلیوٹ کریں میں تو انتائج کو گلت سمجھ رہا ہوں آپ نے نتائج کو گلت سمجھ رہا ہوں نہیں 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 میں وہی آپ سے کہا رہا ہاں کہ وہ تو خود دعوت فکر دے رہے ہیں بھائی کہ آپ خود چیک کریں اچھا آپ ذرا سنیں میری بات جی دعوت فکر جو بندہ دیتا ہے اور اس کو اس پر شرح صدر ہوتا ہے کہ میری دعوت فکر میں دیرہاں دروست ہوتی ہے تو وہ اس کے مدے مقابل جو اس کو اپوز کرتا ہے یا اس کے مدد مقابل ایک بیانی ہے نیریٹیو کو پیش کرتا ہے وہ کبھی اسے وائیڈ نہیں کرتا وہ وائیڈ اسے تب کرتا ہے جس لوگا چاہتا ہے یہ کہ میں ون وی پراپوگنڈا جاری رکھوں اور میں ون وی شوڈ ڈالتا رہوں اور میرے مقابلے کے ایک بندہ اگر سامنے آنے کی کوشی کرتا تو اسے وائیڈ کرتا رہوں ہم نہیں واحد اللہ کے فلوکرم سے اپنے فورمز کے اپر اپنے جمعہ کہ اجتماعات دروس کا کئی مرتبہ کئی ہے ہمیں کوئی علمیتی کوئی انتہا کا دعویٰ نہیں گو کہ مردہ تھاب کی گفتو میں سے کئی دعویٰ ملتے ہیں مجدد ہونے کے امام ہونے کے امام وقت ہونے کے ہم تو معمولی سے طالب علم ہیں ہم تو علماء کی جوتیوں اٹھانے والے ہیں لیکن چونکہ ان کے یہاں پہ علماء کا امہ کا احترام والی کوئی بات موجود ہم نے نہیں دیکھی آئے کر ان کے جو انداد گفتو میں اندہائی زیادہ بیعد بھی پائی جاتی ہے اور ان کے انداد گفتو کے اندر وہ یہ کروائی تھی جوانا درشتی پائی جاتی ہے جس کے ذریعے وہ ہر اسی تلوار کے ات 1986 گبھی ابن تیمیاں کو کاٹ رہے ہیں کبھی جناب والا ابن قیم کو کاٹ رہے ہیں کبھی ابن کسیر کو کاٹ رہے ہیں کبھی محدثین کو کاٹ رہے ہیں اور جہاں جو ان کا مطلب اور مدہ اتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ کسی درجہ یا رتبے کی پرواہ نہیں کرتے تو اس صورت میں یہ بات سمجھتا ہوں بندہ جو اپنی ایک 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 ایسے خبت عظمت کندر مبتلا ہے اسے اس کندر اتنی willpower ہونے چاہیے اس میں اتنا حوصلہ حمد ہونے چاہیے کہ وہ ان کے مقابلے مقابلے کو نریٹیو آتا ہے یا کوئی اس کو اپوس کرتا ہے تو اس کا بیٹھ کے گفتو کرے لیکن اللہ کے فضل ہم یہ بات دعوے کہا کہتے ہیں کہ کبھی نہیں بیٹھیں گے علامہ کے ساتھ وہ وان وی اپنی کمیونکیشن کرتے ہیں آپ بھی اہلے محبت ہے ان کے پاس ہم بیٹھے وہ بھی اہلے محبت ہے تو آپ بیٹھ کر کوئی معاملت کا ہلے آپ نے کہا کہ ہم اردہ بیٹھنے کے پر مادہ ہی نہیں ہوتے ہم تو کئی معاملت ہے آپ کو جنم جل جائیں وہ سموسہ بہت مہزے دار کھلایا ہے گرمہ گرمہ آپ کے پاس چاہے بھی پلایا ہے آپ کو دے دیں گے کھرمو ساب کھانے پینے کے لیے سچی بات یہ کہ وہ مفتی تارک محسوس صاحب گئے تھے کراچی سے تو کب انہوں نے ان کو انڈرٹین کیا رات میں گئے تھے رات کے جائیں یا دن کو جائیں وہ چھپ جاتے جب ملاقات کا وقت آتا ہے یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں اور ویسے بھی آپ کو یہ بات آؤ ہوں یہ ہمارے معاشر کا بہت بڑا علمیہ آپ کو یہ بات آؤ ہوں کہ دین کے بارے میں ہم اس سٹینڈر کو جو ہے نا متین نہیں کرتے جو ہمارا باقی تمام علوم کے بارے میں آپ مجھے بات ہیں بندہ بہت میڈیسن کو پڑ گیا بیولوجی پڑ گیا ہے اناٹومی کو بھی پڑ گیا ہے فیڈیولوجی پڑ گیا ہے آپ مجھے بتائیں کہ اس کو آپ جو اسے سرجی کرنے کا آپ اس کو احتیار دیں گے نہیں دیں گے میڈیسن دینے کا احتیار دیں گے نہیں دیں گے انجینئر ایک کوئی بندہ جو ہے اس نے انجینئر کی بڑی کتابوں کا متعلق ہی اور بڑا گوچھ اس نے کار لیا ہے آپ اس کا میٹینیکل دیپارٹمنٹ کا حد بنائیں گے کبھی نہیں بنائیں گے لیکن ایک بندہ جو سرے سے ابجد علوم اسلامیہ کی نہیں پڑا ہوا صرف ذاتی مطالعہ کے دری ہے جب کچھ ایسے بندوں کے ساتھ جو صاحب مطالعہ سے ان کی صحبت میں رہ کے اس وقت تلنامہ تو دہر بنا ہوا ہے آپ اس کی بات کو دین کے مسائل کا مان رہے ہیں کیوں بجا کیا اس کے لئے کوئی ڈگری ہے کسی مدرس سے تو یہ آپ کے ساکتے ہو کہ قرآن کرنا نہیں ہے کیوں پڑھتی ہے اللہ اگر جنود فا ارسائینا علیہم ریح و جنود لیم تراؤنا وکاناو بما تعملون بصیران اچھا یعنی آپ کا یہ کلیم ہے کہ بھئی یہ دارا ہے اس وقت نے صحیح نہیں پڑا اچھا انہیں وہاں وقف کر دیا یہاں وقف نہیں تھا اچھا بلکل سیئے اچھا بلکل سیئے اچھا میں ظاہرہ روائن کر رہا ہوں سوال بھئی ہاں اللہ کہ یہ بات کافی نہیں ہے ایک عالم ہونے کے لیے ہاں عالم ہونے کے لیے بات کافی نہیں ہے کہ بندہ صرف قرآن بڑھ سکتا ہو جی ہاں جی ہاں یہ بات کافی نہیں ہے اچھا اچھا میں کوئی چھوڑی بات ہوں دوسری آج میں کہتا ہوں بنیادی علومیں اسلامیات وافل ہیں اچھا یہ کنفرم بات ہے آپ کے دعویے علاقے ملاقات کوئی نہیں ہے آپ کی دعویہ کے ہم نے ان کی گفتگو سن ڈال لگا رہتے ہیں میرяхان کرنے کے لیے کو ایسی کسٹ و pun لا دینا normale ملے کا امید علاقے ہوں ہے تو ایک بات جائے مجھے کوئی بندہ کھوڑ کرے گا میں سے کہوں گا یار یہ میں نے یہ میری اچھیومنٹس ہیں اسلامی علوم کے حالے گو کہ میں بھی بھی اس لیول پر نہیں ہوں جاں میں ہونا چاہیے مجھے مجید محنت کرنی چاہیے مجید اپنے بہترانی کوشی کرنی چاہیے لیکن مردہ صاحب کا حضرت کون سے سند ہے کون سے ان کا سند ہے وہ کہاں کی آفت ہے وہ کہاں کہ کون سے دارال حدیث سے انہوں نے حدیث کا جاہ لیا ہے نوجوان پاگل میں کچھ اور بات کہاں چاہیے میں یہ دین کی مظلومیوں کی بات کر رہا ہوں آجا سعی ہے میں دین کی مظلومیوں کی بات کر رہا ہوں کہ یہ کہتا بندہ جو دین کو ڈریس کر رہا ہے جو بنیادی طور پر علوم اسلامی کا طالب علم نہیں ہے یہ ضروری ہے کہ آپ دین پڑھیں تو دین کو بیان کریں میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا بندہ جو دین کے بارے میں تبلیغ کرتا اس کے لئے بات کے بارے میں کمپروائز کیا جا مفتی دیتا ہے اس کے لئے کمان ضروری ہے نا۔ مثلا مادر میں آپ کو ایسے تبلیغ کر رہا ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں اگر میں دینی بارے میں دینی قیمزوری ہو کوئی بات نہیں کیونکہ میں دینی کو تبلیغ کر رہا ہوں یہی کہہ رہا ہے یہ ہے کہہ رہا ہے نواز شبایا ہے یہ تو ہر امتی کا فرض ہے یہ تو ہر مسلمان کا فرض ہے لیکن ایک باد میں ایک اتھارٹی جاتا ہوں یہ چیز حلال ہے یہ چیز حرام اور پھر اس کے اندر بقیادہ دور کے پر ان کے فتوے ایسے ہیں جو مزہ کا ہے اس فتوے ہی سامنے ہیں نوازیہ جساں نکاح کرنے دے دیا تو پھر ان کو رجوع کرنا پڑا اس کے پر آبیتا ہے یہ جو بندہ فنڈا منٹل مضبوط عالم ہوتا ہے وہ تو اسے فتوے ہی نا دیتا تو اس طرح کے بعد میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ مشاجرات سعبہ کے پر یہ اہل سنت کا تردیمل رہے ہمیشہ سے اسے انحراف کر رہے ہیں کس موقع پر یعنی کہ یہ رویہ پنایا گیا ہے یا کس بندہ نے اپنایا ہے ان سے پہلے ایک بندہ مرثامنے ہے جس نے یہ رویہ پنایا ہے لیکن ایک پوری جو ہماری history of islam اس کا اندر اس کی continuity بتائیں نا کہ یہ continuity سے یہی کام ہوتا رہا ہے تو میں بھی اس سلسلہ علم سے منسلکوں کے جس کے اندر یہ بقیادہ دور پر یہ رویہ جو چلتا رہا آپ میری بات سمجھے اور جہاں تک تعلق ہے اس بات کا بار بار کہنا کہ علمہ میرے محلاف ہے اس لئے کہ میں نے ان کا کاروکر بند کر دیا یہ narrative تو یا یہ بیانیاں تو مردہ علامہ قادیانی کے پیروکر بھی ہے علامہ قادیانی کے پیروکر یہی کہتے ہیں نا مردہ کے جو اصل دشمن ہے یہ مولوی ہے سارے کے سارے تو وہ جناب اسے ان کو جناب ہرا دیا یا ان کا کاروکر بند کر دیا یا ان کا تب کوئی کھا پی گیا تو لوگ اس کے محالف ہو گئے اب آپ سوچیں کہ مسجد کو دکان کہنا یا مدرسے کو دکان کہنا اور ہر وقت اس کو بتنظر کرنا یہ کہاں کا یعنی میں سمجھتا ہوں یہ کون سا یعنی کہ وہ ایک میار انہیں قائم کیا ہوا ہے اس میں کون سا یعنی کو دین کی حدمت کر رہے ہیں کہ ان کو دکان نہیں کہہ گے مدرسوں کو یا پہلے لوگ دین کے ساتھ جتنے بستگی احتیار نہیں کرتے پہلے لوگ مساجد میں جو انہیں اتنا شوک سے دھوک سے نہیں جاتے اور اس موقع پر ان کو اپنی دکان نہیں کہنا ان کو فیکٹری کہنا ان کو انڈسٹری کہنا یہ کہاں کا مطلب ہے آپ یہ بات اچھی طرح اب ضرور کرتا تھا پورے معاشرے میں جلے ہیں چاند علماء جن کو اللہ نے کاروباری صلاحیت ہے دی ہیں اللہ نے گروہ شالی دیا ان کے کاروباری صلاح کا بات ہے پاورٹی لائن سے نیچے رہنے اور اب واحد طبقہ علماء کا طبقہ ہے اب یہ مسادیت کے اندر جو ہے بڑی ان کی زندگی یعنی بڑی کامی یہ بجا فرما ہے اب ایک بات ان کو جانے بند ہو گئی ہیں وہ کیا ایسی دکان چلا رہے ہیں جس کے دریجے جانے دکانے بند سے یہ مراد کہ وہ جو ظاہر ہے ایسی بس کہتے رہتے ہیں جس کا کوئی حوالہ بھی نہیں ہے نہیں آپ یہ بتائیں گے جوڑی بات ایک عالم کون کیا کہتا رہتا ہے آپ کو اللہ صلاح اللہ اللہ صلاح اللہ کہتا ہے اللہ حکبر کہتا ہے وہ مول بھی کہتا ہے وہ عالم کی ہلنی ب Author کی بات کرے ہیں نوے جانے دکان کی ہس کی دکان ایسی تھی جو ان کے کہنے سے بند ہوگی میں نے ی Hokیان bijھانی مکتی تک س Realm کی ذاتم ہوگی ان کے کہنے سے میرے میں ن ugع کررہ جا رکھEuroz صاحب جی saçم کی 왜 ہی صلوا کو کام کرتا ہے جا کہے جا راج سہم کی کہتا ہے جاغ راک سہم کی querer لوگ اس کا سلاغ راک کا کام ہتم ہو گیا اس فالس순ی لم Daiplin بن UltFound دکان کا کام ہتم ہو گیاậی یا مول اللہ تعبیت ہے وہ کیا ڈیمیج ہمیں پنچھا دی ہے ہم ہلکوں بھی جاتے ہیں ہم سیادہ بھی جاتے ہیں ہم حباروں بھی جاتے ہیں تیلیویوں بھی جاتے ہیں آپ دوسرے بولا کاتے بھی کرتے ہیں اپنا بیانیاں بھی دیتے ہیں وہ کیا سی چیز ہے جو نے ہماری حتم کر دی ہے جس کا وہ بڑے فخر دکھر کہتے ہیں کہ میں نے ڈیمیجن کو جو ہے نا پنچھا دی ہے آپ ذرا تھنڈے سے غور کریں کون سالم ہے جس کی شخصی ہے جو ہے نا اتنی مجبوئی ڈس ہزار بندہ اس کے پیالے آتا ہے اور آپ جب سے بیردہ تھا آپ آئے ہیں وہ اس کے پیجے بھی ہزار بندہ رہ گئے وہ کون سا بند ہے نہیں لیکن علامہ صاحب آپ کو ماشاء اللہ میں سن رہا ہوں آپ اہلے محبت ہیں اور آپ کی گفتگو میں دائرہ ہے کہ چاشنی ہے بہت محبت سے لبریز گفتگو آپ فرماتے ہیں تو آپ اگر ان کے ساتھ مل بیٹھ کر کوئی ایسے معاملات بٹھائے گون آپ بٹھا دیں نہیں آپ بیٹھیں میں تو میں نے بیٹھا دیں نہیں آپ ہم بیٹھ جائیں گے آپ پہلے محبت ہے نا ملے پہلے کہ ہم بیٹھ جائیں گے نہیں لیکن آپ کا بھی ان کے حوالے سے ممبر رسول پر بیٹھ کر جاری ہانا انداز تین چار مہینے پہلے کا تلیب تہائی غیر مناسب میں کھتا کرنے کے باتے چاہتا ہوں پھر آپ یہ کہیں کہ وہ ممبر میں بیٹھ کر کیسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ ممبر نہیں ہوتا آپ تو مسجد میں بیٹھ کر بکارے ممبر رسول پر بیٹھ میں آپ کو ممبر کرتا ہوں میں کچھ اگر آپ کو انہوں نے بیجا ہوئے تب بھی کوئی تو رہا ہے میں نہیں سر میں بتا رہا ہوں میں کیسے آپ تو نہیں آئے ان کے سے لیکن میں کہا رہا ہوں ان کے سے بھی آئے مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے اچھا اب میں تو آپ کو بتاتا ہوں بات ہم اس معاشرے میرے ہمیں تک میں مجھے یعنی بڑی چھوٹی عمر سے یہ ممبروں میں حراب سے بستا ہوں بہت چھوٹی عمر سے پچی ساتھ آگے ہیں مجھے خطبہ جمعہ دیتے ہوئے میں نے آج تک کسی دیوبندی عالم کو غلط الفاظ سے نہیں بلائیا میں نے آج تک کسی بریلوی عالم کو غلط الفاظ سے نہیں بلائیا میں نے آج تک کبھی سراج علاقصہ کو جمعہ السلامی کسی بندے کو آج تک غلط الفاظ سے نہیں بلائیا میں جب بھی اپنا موقف میں نے ہزار سے پروگرم ٹی وی کے مذاکرے ٹینٹ کی ہیں میں نے آج تک کسی عالم کے ساتھ ٹی وی کے پر پروگرم میں جارہ رویہ نہیں اپنایا میرے دفعہ کہا جا رہا رویہ کیوں اپنایا گیا وہ میری ذات کی وجہ نہیں ہے حالانکہ بنیادی طور پر وہ جس ٹریٹ کے پر اٹیک کرتے ہیں کہ گلہ پھاڑ پھڑ کے بولنا یہ بات بنتی نہیں میرے انداز غلط ہے چلے میں مان لیتا ہوں میں گلہ بھی پھاڑتا ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عالم کے شانشان نہیں ہوتا کہ کسی کے اسی اس کی حیبڑ کے بارے میں یا اس کے لہجے کے بارے میں یا اس کے حلیے کے بارے میں کبھی ننگے سار کا کہہ دیا کبھی گلہ پھاڑ کہہ دیا یہ رویہ نہیں ہوتا درست کہ آپ کسی عالم کے بارے میں یا کسی دوسرے بندے کے بارے جس کا آپ کو ایک نگریاتی اطلاع آپ اس کو ڈیروکیٹری انداز کو دیکھر کریں وہ انہوں نے یہ باتیں میرے لیے پھر بھی کہہ رہا ہے ہم آپ کو یہ مگر وہ حافظ اللہ بھی کہتے ہیں اچھا میں یہ کہتا ہوں میرے لیے یہ بات جو غیر رحم ہے کہ انہوں نے میرے بارے میں جو بھی الفاظ بولنے ہمارا ان سے اطلاع یہ کہ انہوں نے مجھے برا کہا یا میں نے ان کو برا کہا میں نے ان کو برا کہا آج تک یا ان کے بارے صحت الفاظ استعمال کی ہیں تو اس لیے نہیں استعمال کیے گا دوسرے مسئلہ کے رہنما ہیں میں نے اس لیے استعمال کیا گئے ڈیروکیٹری کمنٹ دیتے ہیں ان شخصیات کے بارے میں جن سے ہمیں ایک حدد ہے جن سے ہمیں محبت ہے جن سے ہمیں احترام کرتے ہیں ابن اتہمیہ کے افکار سے کوئی احتلاف کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں آپ کا دلیل آپ احتلاف کر سکتے ہیں لیکن ابن اتہمیہ کا دندکر اس طرح کرنا جسا ہوں کچھی کا بچا ہے یا اس کا ذکر اس طرح کرنا جسا ہوں کی اوقات ہی کوئی نہیں تو آپ یہ بات میں اس بندے سے حقیدت رکھتا ہوں یا احترام کرتا ہوں تو میں تو ایک ظاہری باتوں کا دفاع کے اندر مجھے تو میں تو گصہ کروں گا کہ یا یہ کیا بندہ کس انداز سے گفت ہوگا رہا ہے اور بھی تو لوگوں نے ان سے احتلاف کی ہے اور بھی تو لوگوں ان کے موقعوں کے ساتھ احتلاف کرتے ہیں تو مردہ صاحب کا گصہ کی کیا بات ہے مردہ صاحب کا گصہ اس لیے آجاتا ہے کہ وہ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں ان شخصیات کے بارے میں صحابہ اکرام ہوں یا ہماری ماں حضرت امبر مومنی سیدائی صدیقہ یا حضرت ابن تیمیر رحمت اللہ علیہ یا دیگر ایسے الفاظ جن سے واضح طور پر یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ ان کے یہاں پر الفاظ کی دائیگی کہ یہاں کے پس پسے مندر کے اندر حکمت یا برتباری موجود نہیں وہ ان الفاظ کا استعمال کرتے ہیں تو اس موقع کے اندر پھر ہمارے اندر وہ شخص جو کہ دینی غیرت رکھتا ہے وہ ایسے لبی اللہ جب اس کی استعمال کرتا ہے تاکہ ان کو تقلیل پہنچے ہم کسیتے یہ کام کرتے ہیں تاکہ مندادہ ہو کہ جب وہ دوسروں کے جذبات کو ہرٹ کرتے ہیں تو ان کو اپنے الفاظ جب ہم کہتے ہیں تو وہ کیا فیڈنگ ان کے سے بائد ہوتے لے شاید ان کی اس لئے اصلاح ہو جائے وگرنہ ہمارا یہ میداد نہیں ہمارا یہ میداد نہیں اگر آپ ممبر رسول کو بیٹھ کر رہا ہے ہمارا یہ میداد نہیں لیکن لیکن جب سلمان رشدی کو برا کہہ سکتے ہیں مسائل دے رہا ہوں یا تفریم یا تفریم کو برا کہہ سکتے ہیں یا کسیتے فتنے کو برا کہتے ہیں اسلام کو نقصام کہا جب میں یہ بندہ دیکھے گئے باید صاحب اگر کرام کے بارے ڈیروگیٹری کمانڈ دیتا ہے یا ایمائی دین کا ڈیروگیٹری کمانڈ دیتا ہے اور ایسا لفاظ کہتا ہے مسائل دے رہا ہوں کہ یار یہ تو قرآن جو ہے اس کو بغیر ترجمہ پڑھنا تو یوں ہی ہے اس کو فرنچ میں گالیاں دے رہا ہوں اس کا مطلب ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ میں کس کتاب کے بارے بات کر رہا ہوں تو ان کے کمانڈ سے اس طرح کے بہت سی جمعہ موجود ہیں تو آپ قانونی راستہ اخیار کر سکتے ہیں نا تو میں میں بہت ستانے جارہا رہا ہوں قانونی راستہ ہم نے کون تھا گہر قانونی راستہ ہے تیار کی ہوگا ہے میں نے ایسی بات میں کہ ہم نے کون تھا گہر قانونی راستہ ہے اگر ظاہرہ کے دیکھیں آپ آپ کے مطابق ظاہرہ فرما رہے ہیں کہ صحابہ اکرام کے حوالے سے وہ ایسی زبان استعمال کرتے ہیں نہیں ان کا اوہرال طور پر لوز کمانٹ کرنے کی یاد ہوں نہیں اوہرال طور پر اگر آپ یہ بات کو میں آپ کو ایسے بتا ہوں یہ ہمارے معاشرے کا ایک تھوڑا روز بھی بن گئی ہے کہ ہمارے معاشرے میں ان لوگوں کے لئے ایک سپیس مجود ہے جو لوز ٹاکر ہوتے ہیں بلکل سے اس کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر ہماری ہماری سیاسیات میں موجود ہے ہم سیاسیات میں ان لوگوں کے اپنا ہیرو اپنا بنا لیتے ہیں جو لوز ٹاک کرتا ہے محالفوں کے بارے تو میں یہ بات سمجھتا ہوں انہوں نے جس لوز ٹاک کو دینی احتلافات کے ساتھ نتھی کیا یہ اچھا انداز نہیں ہے بلکل صحیح یہ لوز ٹاک اگر وہ نہ کریں اور اپنا بردباری سے دلائل دیتے رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ انوارمنٹ پورے مولے موجود مجھتا ہوں کہ یہ بات صرف میری نہیں ہے ہر مسلک میں اسے عالم آپ کو بل جائیں گے جو ان کے بارے میں ایسا لب و رہ جا احتمال کرتے ہیں جو کسی دوسرے مسلک کے بارے میں نہیں کرتے جا 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 اس کا مطلب یہ ایک طرف تو وہ اتحادی امبہ کے ٹھیکے دار بنے میں دوسرے حال یہ کہ ہر مسلک کا عالم ان کو ناپسند کر رہے ہیں بجا کے اگر ان کی سنسیر افرٹ دیتے ہیں جب بھی تو وہ کہتے ہیں دکانے نہیں رکھتے جب وہاں بلاتے ہم جاتے ہیں جب وہاں دعوتے ہیں ہم وہاں بے شامل اپنا شامل ہوتے ہیں بلکل ان کے بارے میں ان کی کتابوں کے تقریبے رونمائی ہو یا کوئی پروگرام ہو بہرہ حیال ہے مجھے سب سے زیادہ جمعہ السلامی یا نیمہ السلامی نے مجھے کئی میں سا درجنا رفا بلائے اپنے پروگراموں میں اور وہاں جاتا ہوں وہاں گفتو کرتا ہوں مجھے دیوباری بلگتے ہیں مہنکہ بروہ میں چلا آتا ہوں مجھے کئی مرتبہ بریل بھی کئی مقامات کے اوپر جو ہیں مجھے تحرل قادری صاحب نے کئی مرتبہ اپنے جامعہ بلائے میں وہاں جا کے بھی تقریبے کیا کیا وجہ ہے کہ ہمارے اتنے ان کا کئی مرتبہ مسئلہ کی اعتلافات بھی ہیں نظریات کی اعتلافات بھی ہیں کئی معاملات ہمارے آرائی اکثر ان سے فرق بھی ہیں لیکن ہم کیوں ان کے بارے میں وہ روئیہ ہتھیار نہیں کرتے اس کی وجہ ہے کہ ان کے یہاں پر بہت چیز نہیں پائی جاتی وہ ان کا روئیہ بلکل صحیح ہے یعنی وہ آپ کی بات ان کے ساتھ بھی کریں گے تو ان کا انداز جو ہوگا نا وہ سمجھانے سمجھانے والا ہوگا یا یا مدلل ہوگا جب ایک بندہ آپ کے ساتھ جو ہے نا تنزیہ انداز اتیار کرتا تذہیق آپ ہی کرتا ہے اور آپ کے محبوب لوگوں کی تذہیق کرتا ہے تو آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ پھر اس کے بارے میں اگر ہم کو اس طرح بات کرتے ہیں جس کے اندر یعنی غصہ یا اشتیال پائے جاتا تو یہ 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 تو ایک نیچرل بات ہے ہم ان لوگ کے بارے کیوں نہیں غصہ کرتے کہ وہاں ہیں باقی ایک ہزار مہتری مسائلے کے علماء جن سے ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں ہم ان کے بارے کیوں نہیں حتیٰ کہ آپ کو یہاں تک اگلی بات کہتا ہوں ہم تو شیعہ علماء کے بات کرتے ہیں جن کا بثال دے رہا ہوں کہ جن کے افکار و نظریات ہی اس لیے آسو ترجمانی کا رہے ہیں ایک لیے آسے میری نظروں میں ہم تو ان کے بارے میں یہ رویہ نہیں اپناتے کیونکہ ہمانی یہ بات پتا ہے کہ ان کے اندر بھی بات کرنے کے اندر یہ رکھ رکھا ہوگا آپ مطاہرہ کریں گے جی آسے بلکل سیئے میں نہیں ہماری کا آیت تک میں آپ کو واقعہ سنا بھی دتا ہوں ایک مرتبہ آدم بشار لکمان صاحب کا ایک پروگرام چون راقم zostہ تو وہاں پر ساید نکیی صاحب تشریف لائے چون رنہ مجھے کہ کہ انہوں نے انک کا بطیع کر کہ اپسام آ رہا یہاں پر تو انہوں نے تھوڑا وائیڈ کر وہاں سے جوہاں جو ہے مردے صاحب یہاں موجود تھے تو جب آپ تشریف لائے ہیں تو انہوں نے اپنے انکار لائے یہاں چلے گئے ہیں تو آپ کمینٹ کرتا انہوں نے جانتہ تشریف فرما نہیں ہے تو میں کمینٹ اصل کرتا کہ یہاں تشریف فرما نہیں ہے تو красивی رشلیو رکھی ہو تو انہوں سے گفتو گئتا اس وقت مناسب نہیں لو یہاں چلیں گے یا روانا شیعوں نے بھی گفتو کی ہے نیاد نکوی صاحب سے گفتو کی ہے سائل نکوی صاحب سے گفتو کی ہے کئی اور ریاض نجیفی صاحب سے گفتو کی ہے ہمیں میں یہ بات کہتا ہوں ہم ان کے ساتھ بھی یہ رویہ جو ہے نا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ پناتے ہیں کیا وجہ ہے کہ مردہ کے ساتھ ہم یہ رویہ پنانے کے لیے جوانا ہم مجبور ہوئے تھے اسکάعہ کے بیردہ کا تردے عمل ہے تردے گفتو گئے غیر عالم ہے اس میں اشتیال پائی جاتا ہے اس میں نفرت پائی جاتی ہے تحق ز lav height پائی جاتی ہے جب آپ hate کرتے ہیں یا hate speech کرتے ہیں تو ultimately پھر آپ اس بات کے بار لوگو انگیٹ کرتے ہیں ان لوگوں جو میں دینی ہدمت کے جذبہ بایا جاتا جذبہ جاتا تھے پھر وہ اسے لوگو قاندیم کرنے میں مجبور ہو جاتے ہیں فٹنوں کو قاندیم کرنے کے لئے ہماری یہ پوری تاریخ ہے نا فٹلو گنڈیم کو کابل صحابہ بھی کر دیا جہاں 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 تو اس لیے ہم ان کے بارے اروائیہ برنا چھوٹی بات نا پورے پاکستان باقی کسی مسئلہ کے بارے میں ہم کی اروائیہ بناتے ہیں بالکل صحیح ہے بالکل صحیح ہے اللہم صاحب ظاہرہ ہے کہ آپ ماشاء اللہ بہترین گفتو کو کر رہے ہوں اور آپ کا موقف عوام تک پہنچ رہے ہیں مجھے یہ بتا ہے جہاں پہلے بھی میں نے بندہ یہ بات ہے آپ بتان لگو میں ہر بنا جانتا ہے کہ یہ پہلی بات ہے کہ احتلاف جہاں استحادیل وعیت کا ہے لیکن کیا تھا سید نامیر معابیہ رضی اللہ عنہ کے موقف تھا کہ ہم اس وقت تک سید نامیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کی بیعت نہیں کریں گے جس وقت تک سید نامیر عثمانی گنی رضی اللہ عنہ کے قاتل جائیں وہ نہیں پڑھ جاتے اور سید نامیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کا یہ موقف تھا کہ مروضی حالات اس سطح کے اوپر نہیں ہیں اور ملکی حالات اس سطح کے اوپر نہیں ہیں یا مملکت کے حالات اس سطح کے اوپر نہیں ہیں کہ قاتلوں کو فیل فور گرفتار کیا جا سکے اس وقت کوتوائیفل ملکی کوئی بھی صورت اور اس وقت مسلمانوں کے ڈبیان کی کوئی بھی صورت جو ہے ان قاتلوں کو پکڑنے کے راستے کو مزید مشکل پچیتہ منائے گی چنانچہ بیعت کر کے اس پولٹیکل مرکز کو اگر مسلمانوں کی جہاں ایڈمنسٹریشن موجودہ اس مرکز کو اگر مضبوط کیا جائے سید ناؤسمانی قمی رضی اللہ تعالیٰ کی قاتل پکڑنے میں آسانی ہوگی حضرت امیر معاوی کا موقع یہ تھا حضرت امیر معاوی کا موقع یہ تھا دونوں کے موقع اس بات کے پر ان کا پاس میں اطلاف ہوا یہی تناہذات بڑھتے بڑھتے جنگوں کے پر پہنچے انہی تناہذات کی وجہ سے ان کے در مسلمانوں کی کئی کیجوریٹریز بھی نشاتے بھی اور میں یہ بات سمجھتا ہوں آج تک کسی مقام کے اپر نہ حضرت امیر معاوی نے اس بات کو سمجھا کہ وہ کسی ایسے بندے کے لاغ جو ہیں جنگ لڑے ہیں جس کے اسلام میں جس کا ایمان کے لاغ ممولی سا جو ہے شائبہ موجود ہے اور نہ ہی حضرت علیہ المرتضاء نے کسی بہتر واج چلا رہا تھا یہ بات سمجھی کہ ان لوگوں کے لاغ ترواز چلا رہے ہیں دین سے منحرف ہو گئے ہیں ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ قدیعہ کیا ہے بنیاد کیا ہے ایڈمیسٹریٹیو لیول کے پر احتلاف ہونے کے بعد اس تحادی لیول کے پر احتلاف ہونے کے بعد یہ سارے واقعات وقوع پدیر ہوئے اسی لیے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ چونکہ اس کے پاسے مندر بدریتی موجود نہیں تھی نہ اس کے پاسے مندر کے اندر کوئی ایسی نیت کی حرابی موجود تھی کہ جہاں پر کسی کو مسلمان ریاست کو نقصان پہنچانا ہو یا حلافہ کو نقصان پہنچانا ہو اسی لیے ہم یہ موقع کے تیار کرتے ہیں کہ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ جہاں دونوں گروہوں کے لیے استعمال کرتے رہا چاہیے اور دونوں کے بارے میں کوئیسے نبکش آئی نہیں کرنی چاہیے جس سے کسی بھی صورت کے اندر جو ہے نا صبح عدب کا پہلو نکلتا ہو لیکن چونکہ ہم حدیث مبارکہ کے بند ہیں ہم شریعت اسلام کے بند ہیں اور شریعت نمی یہ بات سمجن جائی ہے اور اس سے ہمیں جو آثار اور حدیث ہم تک پہنچیں ہم تھی بات بادر یہ ہے اس لیے ہم اس محقب کو درست تسلیم کرتے ہیں اور شریعت نمی یہ بات بتلائی ہے ان کے مدے مقابل آنے لوگوں کا محقب ان کے مقابلہ اس تعدی طور پر درست نہیں تھا اس لیے ہم ان کا محقب درست نہیں سمجھتے تو اس کے بعد مدید اس بات کے اندر جانا کہ ہم اس کو بقیاد اور کرٹیسائز کرنا شروع کر دیں تنڈیم کرنا شروع کر دیں لانتے بہینا شروع کر دیں میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ کام جانا کوئی سننوں کا فرق نہیں کرتا بلکل صحیح بلکل صحیح میں اگلے سوال کے جانے میں بڑھنا ہوں ظاہر ہے پھر ہم کو آہ 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 کلوز بھی کرنا ہے مجھے علامہ صاحب یہ بتلائی ہے کہ غدیرِ خم کے میدان میں آقا کریم علیہ السلام راہتِ قلبِ سینہ موتربِ سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک تو کتاب ہے کتاب اللہ قرآنِ مجید اور دوسری چیز جارہ آپ مجھے بتا دیئے اہلِ بیعت اہلِ بیعت صبح آپ کیا سمجھتا ہے کہ ہم یہ ان جیدوں سے کوئی یعنی گلزاتر کی احتیار کرتے ہیں صبحان اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو آپ نے جو بات کی ہے جس کا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑا پڑا پڑا یا ایک بہت بڑی ان کی جو ہے نا ایک میں سمجھتا ہوں ان کا غلط سوال لے لیجئے اقبال گلانی صاحب ہیں فضائلِ قرآن میں لکھتے ہیں فضائلِ قرآن انہوں نے کتاب لکھی اقبال گلانی صاحب انہوں نے یہ اگلا حصہ لکھا ہی نہیں اکلیم کر رہے ہیں باقی پاکستان لیول کے ان کے بہت بڑے ایک عالم ہے محمد اقبال قلانی صاحب یہ ان کی کتاب ہے میرے پاس جی فضائلِ قرآن ان سے بڑا کوئی رائٹر نہیں ہے پاکستان میں ان کے پاس اس کے اندر انہوں نے صحیح مسلم کی ایک حدیث کی معنوی تحریف کر پیج نمبر ہے اس کا ون ٹین حدیث لکھی ہے کہ حضرت زید ابن ارکم کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا آگا رہو میں تمہارے درمیان دو اہم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے جو کہ اللہ کی رسی ہے جو اس کی پیروی کرے گا ہدایت پر ہوگا جو اسے چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا اسے مسلم نے روایت کیا تو مسلم یہاں جا کے بول گیا تھا دوسرا حصہ اگلا الفاظ تھے دوسری بھاری چیز میرے اہلِ بیعت ہیں میں اپنے اہلِ بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں یار یہ دیڑ لائن لکھنے سے یہ دو سو ساٹھ صفوں کے کتاب میں کوئی فرق پڑھنا چاہتے ہیں یہ دو اگلے کے روایات ہیں میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ کتاب اللہ اور سنتی ہے اور دوسرے مقام بھی کتاب اللہ اور اہلِ بیعت ہیں اب سمجھنے کی بات یہ کتاب اللہ کے ساتھ جو ہمارا تمسک ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک محض حقیقی کیا ہے سنت نبیہ شریف رسول اللہ نے کیسے عمال کیے اہلِ بیعت کا مقام کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمال و افعال ان کے بارے میں اہلِ بیعت ہمیں بتائیں گے کہ وہ کیا ظاہر ہے وہ ہی بتا سکتے ہیں ہاں وہ بتائیں گے اہلِ بیعت بتائیں گے کہ وہ کیا کرتے لے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمیں سیدنا علی المرتضار ان کے ہانوادے کو اور ان کی شہادتوں کو تو قبول کرنے کے لیے حدیث کو جو ہے نا بقایات دور پر موڑ تو کیا گیا لیکن جو شروعات یا جو سنت نبیہ شریف کی شرح سیدہ عائشہ نے کی یا سیدہ عمال و سلمہ نے کی اس کو بالکل منفی کر دیا گیا یہ کہاں کا انصاف ہے یہ حدیث کیا سیدہ عائشہ نے جو شروعات کی ہیں سنت نبیہ شریف کی یا سیدہ عمال و سلمہ نے کیا کہ وہ اہلِ بیعت کی شروعات نہیں ہیں کیا کیا ان کو ہم اسے ریٹیش کر کے پیش کر سکتے ہیں جو دو باری چیزوں میں سے کہ ہم امہ حاطر موڑن کو باہر نکال سکتے ہیں تو یہی بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس موقع پر بغیر کیموفیلیز کرنے کی کوشی کرنا اور اہل البیعت کا ذرہ صرف سیدنا علی المرتضا کے ہانوادے کو ہی انٹرپیشن کا مقام دینا یا ان کو تشریحات کا یا ان کو تفسیر کا مقام دینا اور بقیادت ہو جائے سجیدہ عائشہ سجیدہ عمی سلمہ نے اور دیگر اضواج متحرات نے جو نبیہ شریف کیا فعال بیان کی ہیں اور وہ کئی ایسے فعال ہیں جو بیوی کے لئے کو دوسرا بندہ بیان کر ہی نہیں سکتا یعنی کئی ایسے مدارے جو ہوتے ہیں کئی ایسے چیزید ہوتے ہیں جس میں صرف بیوی کی گواہی ہی ہو سکتی ہے جو داری بات ہے جب وہ عام تک مفاہیم اور وہ آپ کا جب پیغام ہم تک منتقل ہوگا ہے اس کو اہل بیعت میں سے منفی کہتا ہے یہ کہاں کیا عدل و انصاف ہے تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں جب اس طرح آپ جب تشریح کر رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ اہل بیعت کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن اہل بیعت میں سے اس جو پیغام رسانی کے لئے جو خدمات سجیدہ عائشہ نے انجام دی ہیں یا سجیدہ عمی سلمہ نے انجام دی ہیں یا بنات نبیت تحرات ہیں انجام دی ہیں آپ ان کو کیوں مائنس کرنا چاہتے ہیں بلکل صحیح ہے انہوں نے ظاہر ہے کہ ایک طریقے سے یہ بھی اپنا موقف اپنایا کہ یہ جو ازانیں پانچ وقتی ازان ہم مساجی سے سنتے ہیں ہمارے پورٹکاست میں انہوں نے کہا یہ عوام کو پریشان کیا جا رہا ہے عوام اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں لوگ اپنا بہت اہم کام کر رہے ہوتے ہیں مگر یہ ملہ حضرت ازان دے کر ان کو پریشان کرتے ہیں بھئی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں ازان کی آواز سے تو آپ گھڑی دیکھ کر نماز ادا کر لیجئے پہلے وقت میں بھی یہ ہوتا تھا ازان نہیں ہوتی تھی یہ لاؤڈ سپیکرز نے عجیب تماشا کھڑا کر دیا اور باقی یہ جو آپ کی سپیکر کے حوالے سے بات ہے نا اس میں میں ایڈ کر دوں یہ سپیکر کے اندر ازان دینا یہ کوئی اسلام کا حصہ نہیں ہے یہ زیادہ تر تو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہی بنا ہوا ہے یہ کونسی اسلام کی خدمت ہے یہ وہ کام ہو خیف ہے آپ ہی سوال سے کیا میں سمجھتا ہی باطل موقع بنا نے بیان کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ ترجیحات کے اگر تعیون کی بات کی جائے تو نواز سے اوپر کوئی اہم چیز نہیں ہے ترجیحات کے ترجیحات کے ترجیحات دوسری بات ہے کہ جس وقت مہدنے دانتا اس میں الفاؤت ہے حیال الفلا کامیابی کی طرف آو اس پرشانیوں کو مبتلاہ اس کا لائے تو مسجد میں جس مواردوں کو مبتلاہ اس کا لائے تو مسجد میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جوہاں اصل وعد آ رہی ہے کہ یہاں پہ آگے اس پرشانی کا حال تلاش کرو اس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ کام غلط ہے اور جس پرشانیوں بندہ پڑا بجاہ ہے میں جبکہ لائے تو وہاں پہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے پہلی بات ہے آپ سے بڑی بجزارتی کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس دور میں بھی اذان کرو رواج تھا بقائدہ طور کے پر اور بقائدہ طور پر اذانیں ہوتی تھی اور بقائدہ طور اذانیں دی آتی تھی اس کی دلائل متعدد حدیث کے اندر مجود ہے جس میں ایک بڑی مشہورت ہی حصہ ہے کہ ایک نبینہ صاحب نے سولیہ کرنے سے جات چاہی کہ میرے راستے کے اندر کیڑے بھی ہیں اور جانوری میں ان کا ڈائرہ میں نبینہ بھی ہوں تو میں مسجد میں آؤں کے نہ آؤں رسول نے فرمایا تم آؤں اگر تمہیں اذان کی آتی ہے محضر نے حضرت بلال عزی اللہ حضرت ابو محدودہ راستے ہیں وہ ادانین سے دلتہ کیا کرتے تھے اور پھر ایک بات ہے اس کا اندر بکائد اللہ سپیکر کے حوالے سے بھی چلیں مجھے چھوڑی بات آدیں لاؤڑ سپیکر کہتا تھا تو ضرور پر پڑ گئے پولیوشن بہت زیادہ ہے گاڑیوں کا شور بھی ہے جس وقت آپ یہاں پینڈ ڈراؤپ سائلنس کر دیں پھر دیں دلاثان وہاں سے آدھائی رہے پھر تو آؤاز تو آئے گی آؤاز آئے گی کیوں نہیں آئے گی یہ تو نہیں ہوگی کہ مجھے وااند آئے گی آنو ڈاوٹ نہیں تو مجھے یہ جو ڈی بہات ہے جو میں جو کمپیوٹر کا برمارہ ٹائم ضائع کر رہا ہوں ہم اپنے موبائل کو پر ٹائم ضائع کر رہا ہوں کہ مجھے ادان کی واد آگیا تو کیا مرہ نقصان ہو گیا ہے آنے نہیں بلکل صحیح ہے اچھا میں مصبوف ہو گیا مجھے چار بج کے مجھے چار میں مجھے پہنچا تھا میں نے گھڑی پہ نہیں دیکھا ازان نے مجھے ریمائنڈ کروایا ہے کہ جاؤ مسجد جاؤں گا رہے ہیں میں پرشانیے پڑھا ہوں گھڑی کے دیکھ کے پر جانا وہ بندہ مسجد میں جا سکتا ہے پہلے پرشانیے پڑھا ہوں گھڑی دیکھ کے مسجد میں جائے گا میرا حیال ہے اس کی پرشانی کا حل جہاں مسجد میں تھا جا 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 اس لئے آزان کے بارے اصل میں کوئی چھوڑی بات نہیں سکتا ہے لیکن اللہ کا شکر ہم میں تجدد نہیں پیدا ہوا ہم ابھی ہی سمجھتے ہیں کہ دین کے پر چلتے ہوئے ہمیں بنیادی طور پر علوم دین کے سامنے اپنی اکل کو سارلوم کرتے ہیں اگر جدد کے ساتھ تبدیلیں لانے چاہیے نہیں وہاں کو بتاتا ہوں علم دین کے سامنے ہمیں اپنی رائے کو بھی جائے اپنی رائے کو ان کا تابع کرنا چاہیے ہاں بلکل صحیح ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنی رائے کو کسی کو متحدد کریں اب آپ کو چلے ایک آپ سے چھوٹا ایک آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں ایک بندہ اپنے سے مختلف مقت میں فکر کے ان علماء یا اپنے نکتہ نظر سے مختلف ان علماء کا تو تانے دیتا ہے یا ان کو پر مختلف ان کو درگری کمانڈ بھی جتا ہے کسی کو گھرے پھاڑنا لگا دی کسی کو ننگا سار کہا دی کسی کو کچھ کہا دی کسی کو کچھ کہا دی دوسرح حال ہی ہے اپنے مثالیں دے رہے آپ نہیں نہیں اپنے خود ہی کہا کہ انہوں نے آپ کو الفاظ میں جاتے ہیں دکھا سار تو آپ نے یاد کرا دی نہیں نہیں وہ یہ مثالیں آپ نے بیان کی ہے تو ٹوپی جلی ہے کہیں بھائی آپ ٹوپی میری آپ ایک کلتے پر ہو رہے دیکھیں ہم کہا ٹوپی سے بھاگے میں نہیں آپ بھاگے نہیں وہ بھاگے تفریق اتباہ کے لیے اچھا بھاگے دوسرح اسی بندے کا حال ہی ہے دوسرح اسی بندے کا حال ہی ہے کہ وہ ایک ہندو یوٹیوبر کے بارے کہتا ہے ضرور اٹھی حافظہ اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ تفریق تو پھر غلط ہے نا کہ علماء اسلام کو ملہ کہنا اور ان کو جاہل سمجھنا اور ان کو یعنی کہ اچھا پھر آپ کو یہ بھی بتاؤں تجددود کی کوئلشان نہیں مجھے راما صاحب وہ سب کو کہتے ہیں میں اپنی بات نہیں کہا رہا ہوں میں بگر وہ سب کو کہتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو ان کا تجددود کا نظریہ بتا رہا ہوں شاہ فاتل کی طریفوں نے کبھی نہیں کی انہوں نے شاہ حالت کی بھی نہیں کی کبھی طریفوں نے شاہ فاتل کی کی جائے انہوں نے قرآن کی تفسیر کر رہا کے دل محمد بن خاسم کے والے سن کا کلپ آیا وہ کہہ رہے کہ کوئی ہی رو نہیں ہے اچھا میں در آپ سنا آپ کو اکلی بات کیانے لگوں انہوں نے سعودیہ کسی باتشان کی طریف نہیں کی کہ وہ مزید سلمان کی کی ہے کہ مزید سلمان جونا یہ ان مولیوں ہیں بہتر ہے جو جناب کے جو کے مسلط ہو جائے بیڑا گرک ہو جائے گا اس کا مطلب ہے جو تجددود یا جدیدیت کی لہر کو لے کے آئے گا وہ ٹھیک ہے اور جو فندیمنٹل اسلامی بات کا اشارہ میں سمجھ رہا ہوں اسلامی بنیادی اسلام کی بات کرے گا وہ غلط ہے اس کا مطلب ہے کہ پھر ایک بات ہے آپ کس طرف یعنی قوم کو کہہ رہے ہیں یعنی اس کا مطلب ہے پھر آپ کا کوئی نکتہ 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 ہو یا اسے کہہ لے کہ کنزرویٹیو پروچ اسلام کی متاثر ہو یا اس کی ایک آتھر ڈاک جو پروچ ہے وہ متاثر ہونا اس کو انہوں نے ہر سور کنڈیم کرنا ہے اور اس کا مطلب مقابل کوئی بھی اثر ہو یا جو اسلام کے بالکل اُلٹو جس میں بے پردگی بھی ہو موسیقی بھی ہو احطلاعات بھی ہو ان کو وہ ان کے لئے قابلے کبھول ہے موسیقی کو بھی حلال ایک طریقے سے کہا جا رہے ہیں ان کے جانب سے یہ بھی ذرا بتاتے ہیں کہ میری امت کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کئی حرام چیزوں حلال کر لیں گے میرے شراب بھی شامل ہے جن میں ریشن بھی شامل ہے جن میں آلات موسیقی بھی شامل ہے مگر یہ فرمایا بقاعدہ حوالہ جات کے ساتھ کہ عائشہ تم نے وہ گانے والی ان کے ہاں کیوں نہیں بھیجی آقا فرما رہے ہیں موسیقی جو ہے نا اس کے بارے میں بارہا بول چکا ہوں کہ گانا اسلام میں بلکل جائز ہے سعی بخاری میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے سعیدہ عائشہ سے کہا کہ شادی کے موقع پہ گانے والی کیوں نہیں بھیجی گانے والے مرد مردوں میں بیٹھیں عورتیں عورتوں میں بیٹھیں مرد و عورت کا اخلاف نہ ہو گانے کے شرکی الفاظ نہ ہو گستہانہ نہ ہو گانے بھی گائے جا سکتے ہیں تھوڑی بہت اگر میوزک ہے یعنی جو گھر میں دف وغیرہ یا ڈھولکی والا معاملہ اس کے اوپر کوئی شہری گریفت نہیں ہے باقی یہ جو پاپ میوزک اور کلاسیکل میوزک جس میں عجیب و غریب عشقیہ شاعری ہے یہ تو بالکل حرام ہے ٹھیک ہے جی ہم تمہارے پاس آئے ہیں ہم تمہارے پاس آئے ہیں ہم تمہارے پاس آئے ہیں تم بھی سلامت رہے ہیں یہ کیا گانا ہے اس میں کوئی ناچ ہے اس کے اندر کوئی باجے کہا دیں وہ تو اس کے اقلاف ہیں باجے باجے نہیں آپ یہ بتائیں نفس شاعری کی بات تو پہلے ہم پہ وادے ہے کہ شاعری کی بات تو وادے تو رہے یہ ہے کہ جو شاعری کتاب و سنت کے ساتھ متصادم نہیں ہے اس کے بارے میں تو نقد کی نہیں تو فی نفسی ہے نا اچھا اب جو شاعری جو انسان کے جبیلی جدبات کو انگیت کرتے ہیں وہ جو ہم منع ہیں لیکن جس وقت آپ گانے کا روایتی نفذ سمال کرتے ہیں آپ اس موقع پر ان چیزوں کو انڈوس کر رہے ہوتا ہے جو بنیاد دور پر یہ جنہیں لہو لاب اور وہ مسیقیت ہوتی ہے جو معاشرے کے اندر جو نا زناکاری کو اور بکرداری کو ہوا دیتی نہیں نہیں اس کے تو وہ خلاف ہے بھائی وہ ہلاف ہے اس کے یہ تو سیم سے ہے خیر یا درہ ہلاف ہے اس کے اب سن لے ہلاف ہی کیا بات وہ ہلاف اتنے ہیں کہ ایک بندہ نے ان کو فون کیا وہاں کہیں کیا نہ رہتے ہیں کرالہ سے اچھا تو اس نے کہا یہ میں رہا سے بخوایا کہتا یار وہ آپ نے فلم دیکھی ہے فلان یار وہ بڑی زبزہ فلم ہے یہ ان کا حال ہے ارے تو اگر بشری تقاضی ہے نہیں بشری تقاضی ہے بشری تقاضی ہے آپ نے کوئی دیکھیں دیکھیں اچھا مجھے بتائیں اگر بشری تقاضی ہے انسان کو اس کو دبانا چاہیے اس کو اجاغل نہیں کرنا چاہیے اس کی تشیر نہیں کرنی چاہیے نہ کسی پیبلک پلے فرام پر اس کا دکھر کرنا چاہیے لیکن مووی دیکھنا کیا غلط ہے میں سمجھا دارہ السلام سے خاری ہوتا ہے دارہ السلام سے کہتے ہیں کہ ہارش کی ہے ہر بارو دارہ السلام تھا ہر بارو دارہ السلام تھا ہر بارو دارہ السلام تھا تھوڑی دیگھو یہ تھا ایک آلہ مہدین جو ممبر پر بیٹھتا ہے اگر وہ کسی ایسی فلم کا دکھر کرے گا جس کے اندر ناش گانا بھی ہوا جس کے اندر کوئی غلط قسم کے رومانٹک سینز بھی ہے آپ مجھے بتائیں وہ بلکل کو کیا مسئل دے بلکل سیئے بلکل سیئے یعنی نہیں تفریج تباہ کے لیے مجھے بتائیں اگر یہ آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے زندگی میں موووی کیا میں اگلی بات سنا دوں یہ تفریج تباہ کے لیے ہوتا میرے کچھ دوست سے وہ موسیقی سنتے میں گاڈی ہو ستا جاتا چلتی سے چلتی سے نہیں چلتی سے نہیں گاڈی روک گاڈی بان کر دیو گاڈی بان کر دیو گاڈی روک دو وہ لڑکے جو ہیں وہ اس بات دیں گے اس بات کی جو میرے کلاس فیلو ہوتے تھے میں ان لڑکوں ہی بات نہیں کر رہا کہ مدرس میں بڑھتا تھا کیونکہ میں تھا مدارسہ کنوینشل اتھران کا تریڈیشن سوڈنٹ بھی نہیں رہا میں تو زیادہ یونیسیوں وغیرہ پڑھا ہوں تو میں یہ بتانے جا رہا ہوں اس کے اندر جو میرے سوڈنٹ جو اتنے دیندار بھی نہیں تھے میں ان کو گیا تھا میرے تمہارے ساتھ جو ہے ایگریمنٹ اسی بات کے اوپر ہے لیکن اسے برک سے اگر میری زندگی گدری ہوتی ہے تب بھی کوئی اتنی عیبنی بات نہیں تھی لیکن میں یہ بات سمجھتا ہوں اس چیز کو فخریہ پیش کرتا اگر میں تو یہ بہت بڑی غلط بات ہوتی بلکل صحیح ہے ظاہر بلکل درست فرما رہے ہیں آج کی نشیست اور آج کی پورڈکاسٹ کا آخری سوال میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں اگر آپ کی جازت ہو جو علامہ مجھے بات آئیے کہ قتل عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پس پردہ عوامل اور حقائق تھے کیا اور صحیح مصنع میں موجود ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا آپ کو پتہ نا قتل کر کے کتاب العمارہ چپٹر میں دیکھیں حضرت عائشہ نے جو ورڈک دی ہے ان کی لاش جو ہے گدے میں بند کر کے تو یہ سب کچھ کیا ہے بنو مئیہ نے تو ممہ بن نبی بکر وہ قتل میں ڈریکٹلی انوال تو نہیں تھے یہ مصنع ابن عبی شہبہ میں وہ روایتیں موجود ہیں قتل عثمان والے چپٹر نکال لیں یہ این وقت پہ پیچھے ہٹ گئے تھے یہ شامل ضرور تھے تو اس سے یہ تو پتہ چال گیا نا کہ ابن بکر کی اولاد تھی کوئی سبائی پارٹی نہیں تھی وہ بھی تو بات ثابت ہوگی نا ربنی صاحب کہتا ہے زیرے اثر تھے سارے زیرے اثر سارے ہی سن زیرے اثر ٹھیک ہے نا جی سارے ہی ایک بندہ نے سایاں دی مات مار شڑی تو انہوں خلیفہ چون لنے دی آپ کے جانب سے اس بات کو ظاہرے کے پون ہو جانا چاہیے میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ایک سادش تھی ایک فتنہ تھا اور اس کے اندر ایک ڈیورونگ حلیفہ سے جو کہ اقتدار اور حلافت کا مستحق اور حق دار تھا اس سے بقیادہ طور کے پر ایک سادش کے ذریعے اس سے اقتدار چھیننے ہی کوشش کی جائے تھے جس کا مقصد مسلمانوں کے پولٹیکل اور ایڈونیسٹریٹیو مرکز کو کم دور کرنا تھا اس کے لئے بقیادہ دور پرپاگنڈا بھی کیا گیا جھوڑی بھی بولے گئے اور اس میں سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ حق پہ تھے کیونکہ حضرت رسولہ کی کئی حدیثیں بات واضح ہوتی ہے کہ فتنوں کے دور میں یہ شخص ہاتھ کے اوپر ہوگا اور آپ کی حدیثیں مبارکہ یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ لوگ آپ سے حلافت کو جو ذات پرداروں کا مطالبہ کریں ہیں لیکن آپ نے نہیں کرنا تو میں یہ بات سمجھا سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ حق کا دوروں جو جورس بپا یہ ہے وہ یقینا سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ حق کے اقتدار کو کم دور کر کے اور آپ کی ذات کو بقیادہ دور پر اس کی کریکٹر تحتیمیشن کر کے آپ کو بقیادہ طور کے پر جو انا اس کو گرا کر مرکز اسلام کو کم دور کرنا ہے افسوس اس بات کے پر ہے کہ ہم شہادتِ عثمان رضی اللہ عنہ حق کے پاس مندر کے اندر جو ساتھ سے کار فرما تھی ان کو نظر انداز کر کے اس شہادت کے منفی جواف کلاش کرنے ہی کچھ کرتے ہیں جو کسی بھی طور پر ضرورت نہیں ہے جب ہی سوال آپ سے پوچھا گیا قرآن پڑھ رہے تھے فَسَجَكْفِقَهُمُ اللَّهُ وَجْنَابِ نَائِلَہِ ظاہرہ کے ان کی انگلیاں بھی کڑ گئیں اسی جب وار کیا گیا بلوائیوں کے جانب سے یہ اللہ میں سب بلوائی کون تھے یہ سوال میں ظاہرہ کے پہلی بار آپ اسے پوچھ رہا ہوں یہ کون تھے بلوائی یہ بلوائی کن کو کہہ کر کن کو چھپایا اور بچایا جا رہا ہے یہ ذرا مجھے بتا دے یہ مولا علی موجود ہیں حفاظت کے لیے حسنو حسین موجود ہیں کون قتل کر گیا جناب عثمانی بنی رضیدہ ہوتارہ اصل بات دیکھ لیں کہ اس قتل گندر جو لوگ ملوث تھے کیا وہ مدینہ تھے یہ باگرانہ نے صحابہ تھے نہ وہ بللہ اسی کوئی بات نہیں نہ وہ طلحہ تھے نہ وہ زبیر دیکھیں یہ کہا جاتے ہیں اب دیکھیں سننے میری بات ہے نہ وہ طلحہ تھے نہ وہ زبیر تھے نہ وہ علی المرتضہ تھے نہ وہ سیدنہ حسنو حسین تھے نہ وہ عقابر صحابہ اکرام تھے یہ بات ضرور ہے کہ اس پرابو گندے اور اس سادش کی زد کے اندر کئی مسلمان صحابہ اکرام رضیدہ مجمعین کے وہ بیٹے یا وہ فردن یا وہ رشدہ ضرور اس کا نشانہ بنیں جس طرح مادی کے اثر ہونے والے کئی واقعات کے اندر بھی کئی مرتبہ مسلمانوں کے ذہن مسموم ہوئے جیسا سید آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر لگنے کے تومت کے نتیجے کے اندر بھی کئی لوگوں کے ذہن کے اندر اس طرح کے نیگٹیف کارٹ پیدا ہوئے جو کہ مسلمان تھے تو اس کا مطلب ہے کہ کئی مسلمان اس پرابو گندے وہ واقعا اس کے موقع ہے واقعا اس کے موقع ہے اور بقیاد اور کے اس قدر ایسے صحابہ بھی شامل تھے حسان ابنہ صحابت جیسے صحابہ بھی شامل تھے جن کا انتہائی بلند مقام ہے لیکن کسی پرابو گندے کی ذد میں آجانا اس کی لپیٹ میں آکے ذہن کا مسموم ہو جانا اس کے کوئی ایک جمبے کی بات نہیں تو اس کے اندر بہت ایسے لوگ جو صحابہ کے فردند تھے یا صحابہ کے ان کے تعلید آجاتے وہ اس کی ذد میں ضرور آئے لیکن کعبر صحابہ اکرام اللہ کے فضل و کرم سے نہ اس پرابو گندے کی لپیٹ میں آئے نہ اس پرابو گندے کی ذد میں آئے نہ اس فیلے شنی کے اندر ملبوس ہوئے جو لوگ اس فیلے شنی کے اندر براہ راست کار فرما تھے وہ در حقیقت یہودیت کے سارے کثار عبداللہ ابن صحابہ کے پلان کا حصہ تھے اور جہاں تک تعلق ہے ان کے لدیئے مسلمان جو اس کی ذد کے اندر یا پرابو گندے کی ذد میں آئے جو اس کے اندر براہ راست اس کے موجد نہیں تھے نہ اس کے انوینڈ کرنے والے تھے وہ ضرور اس کیلے پر ایڑکندر آئے ہیں کسی موقع پر ہونے کوئی پرابو گندہ جو ہوتا ہے جب میس لیول پر ہوتا ہے تو اس کی ذد کے اندر کئی مرتبہ پودلی مانڈی لوگ بھی آیا جاتے ہیں لیکن جن لوگوں نے پرابو گندہ کیا جو کوئی انیشیئٹ کیا وہ بنیادی دور کے مسلمان جا قابض صاحب آئی لیکن علامہ صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہوں کے پیچھے نماز ادا کرنے والے میں آپ سے ایک بات چھوڑا سوال کرتا ہوں میری مسجد میں پانچ دار نمازی آتا ہے جواب جواب مل گیا دون مسجد اگر اسے جانا کہ ان نکل ہیں بلکس ہے بلکس ہے علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت انعیت فرمایا اطا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے انشاءالہ نشستیں آپ کے ساتھ ہو جی رہیں گی ناظرین مطرمہ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ڈوکٹر احمد نصیر کو اجازت دیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بلکس کو پریس کرنا ہرگز ہرگز نہ بھولیے کہ تاکہ ہماری آنے والی لیٹس ریوڈیٹس سے محسوس ہو سکے دیجئے اجازت اللہ ہامیو ناصر احمد نصیر اوفیشل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپ ڈیٹس مل سکیں